موسیقی آج کی اس تقریب کے مہمانہ خصوصی میرے محترم استاد محترم ڈاکٹر محمود احمد بغلاجی صاحب کے بھائی پروفیسر ڈاکٹر مسٹر جسٹس سپریم پورٹ آف پاکستان پروفیسر محمد العزالی اس تقریب کے مہمانہ خصوصی ہیں اور اس کے بعد ہمارے دو مقررین ہمارے پیش نظر ہیں جسٹس رزا صاحب ابھی تشریف نہیں لائے ان کی پروفیشن توصیق ان کی ہے وہ تشریف لائیں گئی انشاءاللہ لیکن اگر کسی وجہ سے نہ آسکیں دوسرے ہمارے مقرر ڈاکٹر بغال مسعود صاحب ان کے دیرینہ ساتھی وہ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس کے بعد واقعی جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا وقت کی قلت کا آپ سب کیار رکھیں گے اور تین سے چار منٹی کے سامین اپنے اس تین چار رزا صاحب نہ آئے تو طاہب صاحب یعنی ان سے بہتر یہاں کوئی یہاں ان سامین مذہب کھانا ہے جا پھر یوسف فاروقی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں تھوڑی دیر پہلے ان کو کوئی رستے کا مسئلہ کا پہلی طرح تشریف لانے ہیں تو یہ کچھ غز و غائت اور تکتیب ہیں ہمارے اس پروگرم کی ساڑھے چار میں اس کے لگ وقت ہم نمازِ عصر کا وقفہ کریں گے جس کے جو بھی تکتیب ہوئی کہ کون مقرر کا فتم کرتا ہے لیکن اس سب سے پہلے ہمارے ملک کے معروف شاعر اور عدیب شفق خاشمی صاحب ان کی ایک واضح سمجھ لیئے یوں آئی کہ انہوں نے دیکھ جانا ہے تو تکتیب اور اس پروٹوکول کو تھوڑا سا نظر انداز کرتے ہوئے اگر آپ سامین اجازت لیکی نہ دیں گے کہ آپ ان کو پہلے بولنے کا موقع دیں گے تو سب سے پہلے آج شیئر اور مہمانِ خصوصی کی اجازت سے اگر آپ اجازت دیں گے اور فاتنی صاحب بھی کیونکہ انہوں نے کہی جانا ہے تو وہ اپنے تاثرات پہلے بیان کریں گے اس کے بعد ڈاکٹر بکار نسول انہا کی ہے کہ دونوں بھائی مدھون ڈاکٹر محمود عبادی صاحب محمود 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 صاحب دونوں بہتار بہتاری تخصیبات ہیں اور ان سے ہماری وقت شنسائی کی بشتہ تین دہائیوں سے فرمیتا ہے جو فندیروں میں مینے ہیں وہ درخشان کی رہیں جن کو دیکھے سے شخصیب بھی کمہ حسین ہے یہ خوشیہ میں منایا کہ آج اس وشت میں باقین پاکتا ہموں اج Tripathi صاحب کی گفتو ہوگی کیوکہ حالا اس طرح سے بھی ملے ہیں اپنے میں پہلے سے میں یہ بار نہیں ہے بچہ دیگیں آنا پہلے گا اور میں ایک قرقات ہوں کے انشاءاللہ جنہوں نے عزائی صاحب کہ اسے اولی کے نشتران پر چلتے ہیں گناہ میں فیشے میں بچے اچھی آنے اور اچھی باتیں چلیں گے ملتا ہے میں یہ ارس کروں کہ میری مناقات غازی صاحب سے اس طرح بھی کہ مرمون زفر حساب کنساری صاحب کی والد جن سے ایک دس پر تمہاری کراکشی کی ہوتی ہیں کیا تو ایک میرے اور ڈاکٹر اسر زمان کے سسر جو سی ایس پی بڑے نام پر سی ایس پی آفیسر جو بھی مرمون ہوگا اب تم جن کا سکر کر رہے ہیں سب مرمون ہی نہیں تھی سائرس میں ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالی سب کو مقتد فرما ہے تو مظفر حساب کو موٹی اپنے ساتھ لے گئے تو وہ مظفر حساب کی بڑی نیاز مندی تھی دفرانساری صاحب سے اسے ملاقات کرنے گئے پھر تد تد اپنے راج بھائی سنگھ ملاقات ہوگی وہ اسے ہی پہلی ملاقات اور وہی پر موسیق ڈاکٹر قاضی صاحب کی تشریف دائے اور پھر یہ وہ دن ہے جب بی بی نئے نئے ہی انہوں نے اپنے بنایا ہے اور انہوں نے بڑی دیچس بات بتائی کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے بی بی سے اور انیورسٹی کے حوالے سے اور بی بی یہ سوال کرنے لگی کہ کیا ملزد کے حادثے کے اندر یا اس کے اطراف کے اندر ملوارہ بنائے جا سکتے یا نہیں بنائے جا سکتے تو وہ تل 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 دیانیا جو ہے ایک زیاونت کی مہا تدفیر کا سلسلہ تھا تو وہ سمجھ بھی کہ انہوں نے امت کر کسی طریقی سوال کا جواب بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کوئی جواب نہیں ہے لیکن اس سے ایک طرح سے ان کی تشفیح ہو گئی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا کہیں اور ظہور کا زیر نہ ہوئی ہو واقعہ نہ ہوا ہو پھر اس کے بعد ان سے یاد اللہ شیل ہو گئی اور انہوں نے بڑی شعبت فرمائی پھر میں یہاں آگیا اور میری ملکل اسلام آگ میں آمن ہو گئی اسلامی انیورسٹی سے ایک تعلق تو وہ اسلام اکرومکس کے حوالے سے بھی رہا لیکن وہ ایک بلکل دوسرا گروہ تھا ملکل جن کے ساتھ بڑی شہب بڑی شہر خلید بڑی شہر حد رہلا ایک بڑی شہر جونکل ایک بڑی شہر جان ہو جائے گی اور وہ مجھے حکومت ملی آئیں گی اور پھر میں دیکھ اور ہوں گا یہ بہت دوسر تینیور کے اندر ہو گئی ہے سیر تو میں جب بی بی کی پہلی حکومت قتم ہوئی اور دور ایک تزا سے بھی مجھوڑا تو پھر یوں ہوا ایک عجیب بڑی بات کہ خوشی صاحب نے ایک خوشی صاحب کا حال میں ہی مدیر بنے تھے ترجمال قرآن کی اور انہوں نے ایک نشستر کی منصورہ کے لئے اور کہا کہ آؤ اس کی پلانی کریں گے تو میں چلائی ہے تو ہم جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے اوازی صاحب کی جو ہے وہ وہاں پر اور مالی صاحب سے تو بڑے افسر بات پر یا دے ترجمال تو وہ کہنے رہے کہ میں نے آپ کا نام دیا ہے پڑکے اس سے پونچ رہے تھے جسٹس وہ ابھی لتا لاؤں گا جنگی برکتتہ فرمائیں جسٹس تلیل ہو رہا ہے اور یہ شریعت پوری بینچ بننے کا جو ہے وہ سلسلہ آنے والا ہے یا اس وقت پلانی ہو رہی ہے تو پھر وہ تعلق جو ہے وہ وہاں سے بھی پیدا ہوا اور تو اب تب ہی ہو گیا کہ کیونکہ میں مجھے کوئی پوسٹی موسٹیگ نہیں ہی تھی تو دکٹ مہنو کازی نے جا کر میرا سفالی صاحب سے کہا اور میرا سفالی صاحب نے میری reposition دیتی اچھا اس کو بھی لگے کہ اگسٹ سرطان نلے کے اندر جاتے ہوگا اچھا میں وہاں آنے آپ پھر کو میری پتھر پکڑی بند اور ان دو ساری کے قریب کیوں ہے بڑی امڈا رفاق قریب یہ بڑی ایتھ اوڈا سپنے ہوگا اور میں وہاں پر سndity vice-president تھا where we became this fund or development اور پھر ہمتら بیل کر یوں نئے کے پاس قارب اور وہ شہر تھا وہ شہر کےаются کو کیا پڑا نے کے پاس کیا پھیجا втор کے لئے دائیں اور وہ نئے کبھا یہ بڑا کام اللہ تعالی نے کربا دیا کیونکہ وہ زمیں نہیں بھی بی بی نے دیتی آم سر harvestان کو زمیں لیکن اس کے بارے جو اس کا عفضہ نہیں ملتا تھا صدر رفیق طارع جو ہیں انہوں نے یہ احتیمان کیا اور رفیق طارع صاحب کی بڑی اس حوکت اہمیت تھی نواز شریف جو بچے سجادی چاٹے پورٹ سے اس نے بچردار تھا خیر تو اس وجہ سے یہ سفان عوام اللہ تعالی نے ملا دی ہے اور یورسٹی کا کیمپس یوں ہو گیا میں بلکل شروع کے اندر آیا اور ابھی بلکل جو بڑے بڑے سیکیسی کی بلکل اور جو آسٹلز ہیں ان کی بامیت کے اندر ان کے تینڈرز دینا اور ان کے مانتل کرنا سب میں اور پھر غازی صاحب جو میں وہ وائس پیسنٹ اکڈامک تیسٹ لیکن وہ مطلب کہ نہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی یہ امورسٹی کی جو جس میں ان کا کردار نام مصبت کردار نام اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ انہیں بھی رفیق بنائے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ کاموں کے البر جو رہے لکھا ہے۔ اب جب میں اور مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا رحمت بھائی کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو دے بنا صلاحیتوں سے نوادہ تھا جبانے ان کو تین لیوانوں کے تو امور تھا لیکن کیونکہ میں فرنچ نہیں سمجھ سکتا بلالی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ تو فرنچ بھی ان کو آتی کی اور شاید فارسی کیا بھی ان کو بتاتا تو اس زبانوں کے اوپر اوپر جب جو ہے خود دنوں نے مجلسے کی تعلیم بھی حاصل کی اور جو دنیا بھی تعلیم ہے بی اے ایم اے وغائر اس کو بھی مونہ حاصل کیا انگریزی اوپر یہ کہ ان محرکوان محرکین میں سے تھی جنہوں نے یونیورسٹی بنائیں اور یونیورسٹی ایک اساسہ ہے امت اسلامیہ کا اساسہ ہے وہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں میں تو جب وہاں تھا تو میں جا کے اس سمجھائے کرتا تھا ان لوگوں کو جو اس کو نشانہ بنانے کی کوچھوش کرتے تھے پاکستان کا تو ایک ہی یہ ایسی کھڑکی ہے پاکستان کی ایک ایسی کھڑکی ہے جس سے ففٹی ٹو ففٹی فائن موالک جو ہے پاکستان کو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچوں کو بھیجا آپ کے ہاں اور کہیں اس مقدار کے اندر لوگ نہیں ہیں اور ترہ ترہ کی صرف آفت کنوں اور پس منظروں کے حاملی بچے جو ہیں وہ یہاں اندر فائلی پاس کرتے ہیں اور اس کی تعلیم ایسی ہی ہم یہاں اسی وقت آ سکتے ہیں جب اس کی حملیر اہمیت ہو بیران اقوامی اہمیت ہو سب جگہ اس طریقے سے بات ہو سکت رہی ہو جو یہاں پڑھائے جا رہا ہے وہ وہ ہی آلوم ہے اس میں اندر قریدی کردار اس کو بنانے میں جب وہ شاید کاج آدم اینورسٹی کے اندر بنائی جئی تھی اس وقت سے وہ اس میں چلے رہے تھے منہوں نے ہی بروگی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور باہر سے وہ لے کے چاہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے نمی بھائی کو جتوانائی کا آلم تھا یعنی ہم تو لہذا تو انہوں کو دن میں ہی دیکھتے کبھی اتفاق ہوا کہ مجھے شام کو ان کے پاس جانا تو مالگوان جناب وہ اپلتا ہے کڑھائی لکھائی کے اندر اور ان کاموں کے اندر بہنی کے جو ان کا اصل کام تحقیق کا اور سوال بچار کا تھا وہ جو بچارے کار آ دیتے اس کے بعد وہ کام شروع کر دیتے وہ کام شروع کر دیتے انہوں نے ان کو بڑے حضر دار پر مالگوان جانا ایک مدلہ میں نے کہا ایک عام سے پس منظر ان کے والد مہترم خیجر کرتے جب یہاں آئے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے اوپر پر پناہ سرمایہ کاری کیا اور اللہ نے دونوں کو جو ہے بڑا حضاب کیا مجھے تو ان کی ذریعے سے معلوم ہوتا ہے ان کی بہنوں اور یہ بہنوں ہی بیٹے میں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مولماء ہیں اور آپ میں تو قرآن بھی ہیں اور ایسے ایسے مطالب کبھی کبھی کہ ان کی ذریعے سے تفسوس سے ہوں ملد ہیں کہ آجی سوچتا ہی رہے کہ اچھلی ہماری نگر اس طرف نہیں تو آجی سام کہ اللہ نے ان کے کیا کرم کیا اور کیا ازادات ان کو بخشیں وہ شریعت بورک کے لیے ممبر رہے پھر اس کے بعد شریعت بینٹس کے لیے تھے اور پھر مشرف کی حکومت کے اندر ان کو وزارت مذہبی بولنے ہوئے یہ آپ کو بھی اور اس طرح کے احمدوں کا اجتماع نگر بھی آئے اچھا اور ساتھ میں ان کے لیے یونیورسٹی سے وابس تھی تو ایک ایسے ہی تھا کہ دھر واپس آنا اور جانا تو وہ سب ان کی بہت رہی پھر یہ ایک بدقسمتی سے دورہ آیا کہ مشرف ساتھ ہی جو ہیں انہوں نے کچھ ایزل لوگوں کے ایک ہاتھ کی ایک یونیورسٹی کر دی جو اس اس سوچ اور اس فکر سے خط دور تھے جو اس یونیورسٹی کے بنانے میں لگی تھی اور جو اس کی اساس میں شامل تھی اور تم اس سے یعنی ان کی فردانی صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ان باتوں میں ان کے اوپر شدید اور رنجیت کی ان کے ان کو لگی ان باتوں سے اور کچھ عرصہ وہ بہت بھی ان کے لئے ان کے لئے بلکل یونیورسٹی سے علیدہ ہو جانا ایسے ہی ساکتنا خاندان سے علیدہ ہو جانا اور اس کے بعد یہ خواب سا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پاس پڑا لیا ہے میں صرف خسطور کو سمیٹھ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کہ عبادی جام جو ہیں وہ منفرد شبصیت کے خاند تھے اللہ نے خلیم کے خوزانیوں میں رکھ لئے تھے انہوں نے شاول اللہ پہ کتاب دیکھی ہے اور وہ کون ہے کہ اس کتاب کو پڑھے اور اس کے دل کے اندر اس دین کی عزت احترام اور جذبہ نہ پیدا ہوگی احیاء دین کا اس کتاب کو پڑھا اور کیا انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے اندر حقیق کی ہے اور ان کی حوالہ جات جو ہیں میں ان سے کہا رہا تھا کہ صرف کہیں سے تم انتے بتا دیں وہ حوالہ جات ہیں کہاں وہ اب پتہ کن کی لائیوریوں سے مجھاروں نے کھونے ہوں گے تو اور وہ میں آپ سے ارز کروں میں اور باتوں میں ذکر بھی کروں گا وہ کتاب ہر کسی کے لئے پڑھنا لازم اور اس کتاب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ تحریک مظاہمت اگر کوئی تھی انگریزوں کے خلاف تو وہ علماء اقرام کے ہاتھ دیں مربتوں کے خلاف تھی تو بھی علماء اقرام کے ہاتھ دیں اور جب اس کو مکمل طور پر انگریز نے پچل دیا تو اب جس آزادی کو ہم آزادی کہتے ہیں یہ تو مطلب ان لوگوں کے ہاتھ سے نہیں آئیں جن کی دربیت اور جن کی تعلیم شاہد علیم اللہ تعالیٰ علیہ نہیں یہ تو کسی اور تعلیمِ زیور سے یہ آراستہ تھے تو وہ پڑھنا ضروری ہے اور شاید ہمیں کچھ اس بات کا اندازہ کو خیال ہو کہ ہماری منزل جو ہے وہ کہاں ہیں کس طرف ہمیں جانا ہے اللہ تعالیٰ مرموع کے درجات بلند کریں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو مزید آگے بڑھائیں اللہ تعالیٰ ان کے الواحیقین کو اسمان لگان کو صبر زمین عطا فرمائیں اور ان کی صبر و تحمل انہیں عجر حظیم عطا فرمائیں واقع دعوانہ اللہ تعالیٰ صاحب ان کی وہ عقیدت تو تعلق ہے کہ میں اگر تھوڑا سا مستاقی کا مرتفع ہو جاؤں تو تب بھی معاف کر دیں گے وہ تین زبانیں بھی جانتے تھے اب تو زبان سے بھی آگئے تھے تفصیل میں بتا دیتا ہوں چار زبانیں تو میں نے سنی ہوئی ان کی طبیلی نہیں تھی اردو، عربی، انگریزی اور فارسی یہ میں نے ان سے ایکس ٹیمپور فارسی میں پر سنا ہوا ہے فرنچ کے میں نے ان کی ٹیبل پر دیکھتے ان کی امزرویشن، ان کی ملاحظات اس کے علاوہ بارٹی ڈاکٹر غازی صاحب مجھے تو یاد پڑھتا ہے کہ وہ جرمن بھی سید رہتے اور فرنچ فرنچ بھی ذکر ہو گیا جرمن بھی وہ کہتے ہوئے بول نہیں سکتا دیکھ سکتا تو ارکی میں ایک دفعہ گیا تو انہیں کہہ رہے گے کہ وہاں سے پرائیس لائن ہے اس قیمت سے زیادہ نہیں وہاں سے پرانی کتاب کی ایک دکان ہے اگر قدر کی زبان سی ہے وہاں اکتاب میو دے تو لیتے ہیں چار شیئر کتاب تو جو وہ ان کا پرائیس لائن تھی وہ ان کے مستقی نہیں کر سکتا تو وہ نہیں بھی 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 تو ان مکتصر سے بلائزات کے ساتھ میں پروفیسر جاکٹر محمد طریر منصوری صاحب جو ان کے جانشین بھی ہے ان کے شرعیت بھی ہے ان کے ساتھی سفر میں حضر میں حضان سفر میں وہ باقی چیزیں آپ کو تو بتائیں گے پروفیسر ڈاکٹر طریر منصوری صاحب مرہوم ڈاکٹر محمود غازی کو ان سے بچھڑے میں لیکن ان کی دل نواز شخصیت اور دل عویز گفتگی کے بھوش ہزاروں ذہنوں کا اپتاک متصم ہے ان کی یادوں کے چلاب اب تک دلوں میں روشن ہیں وہ ایک عظیم انسان عظیم معلم و مربی اور عظیم مفکر و مدبر تھے وہ ایک ہر دل عزیز انسان تھے اور لاکھوں انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ خدا کے مقربین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ محبوبِ خلائق ہوتے ہیں رب جلی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو خلقِ خدا کے دل میں اس کی موپر داد دیتا ہے دل خود بخود اس کی تک تھیچے چرے آتے ہیں ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَجَعَدُوا لَغُمُ الرَّحْمَانُ بِدْدَا بے شک بلو جو ایمان لائق اور نیکوکار ہوئے اللہ ان کے لئے محبت کو عام کر دے گا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیت رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے دھائی مقرب بندوں میں شامل کرے گا اور انہیں روزِ محشر خدا کے محبوب و مقرب بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور سائلین کی رفاقت عطا کرے گا غازی صاحب کئی آلہ سرکاری مناسب پر فائز رہے ان کا دل اور دفتر ہر آنے والے کے لئے کھڑے لئے ان کے دفتر میں کوئی دربان نہیں تھا سلطنت اہلِ دل میں حاجب و دربان نہیں ہوتے وہ ہر آنے والے کو متبسن چہلے کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ہاں چہنے والوں کا حجوم ہوتا یہی خوئی دل نوازی تھی کہ جس نے ہزاروں لوگوں کو کن کا تربیرہ بنایا حجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیرے مبائن برد خدک ایک سمربار درخت کی جھکی ہوئی شاکھوں کی طرح ان کی ذات توازو انتساری کا پہ کرتی ہیں اپنے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے وہ خود دروازہ کھولتے ہیں ننگے پاؤں باہر دروازے تک آتے اور مہمان کو رکھ سکتے ہیں کبر و غرور تسند اور ریاکاری کو انہوں نے اپنے قریب پھٹکنے بھی دیا تن کی طرح ان کا من بھی اچلا اور شفاف تھا وہ ایک کناہ سند اور مستغنی انسان تھے یونیورسٹی میں جو ان کا جائز حق و استحقاق انٹائٹنمنٹ تھا اس سے بھی لوگو ریز کرتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے حق اور استحقاق انٹائٹنمنٹ کے الفاظ ان کی لغت میں نہیں تھے صدر جامعہ ہونے کے باوجود گھر کے ٹیلی فون کا بل وہ خود ادا کرتے اور توجیح یہ ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیلی فون تیرے ہی ضرورت کے لیے بستعمال ہوا کبھی جوز وقتی تدریس جس کو ہم پار ٹائم ٹیچنگ کہتے ہیں اس کا معافظہ نہیں گئی گھر پر چوری ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ صدر جامعہ کے استحقاق میں چوکی دار اور دیگر عملہ ہے آپ نے اس تجلیز کو قابل اعتناد یہ سمجھا اپنے ماتحہ تو اپنے ماتحہ تدریسی اور تحقیقی عملے کی ریلیشن ہوتو اس لغزائی کرتے وہ ایک طویل عرصے تک ڈیریکٹر جنرل شریع اکیڈمی عضا کے عمیر ہے اپنے اسادزہ اور محققین کی تحقیقی قابش کی کبھی انہوں نے غصلہ شکنی نہیں کی بلکہ اسے سراتے اور ان افراد کے جذب عمل کو محمیز دیتے ہیں میرے خیال کے مطابق اعلیٰ انتظامی ذمہ داریوں کے لئے انسان سازی جس کو ہم ہیومن ریسوس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس کا انہیں خصوصی ملکہ حاصل تھا یہی وجہ کہ لوگ ان کے ساتھ کام کر کے انتہائی تمانیت محسوس کرتے ہیں وہ علم کا سمندر تھے معلومات کا رسائکلوپیڈیا ان کی علمی جولانگاہ بہت وسیع تھی دینی علوم، اردو عدب، فلسفہ، قانون، تساطیر عالم، تحریک پاکستان، اقبالیات، عربی عدب، اقتصادیات و بینکاری سب ان کی سلطنت علم کا حصہ تھے یہ سب میدان ان کے میدان تھے اور وہ سکشہ سوا شریع علوم پہ انہیں غیر معمولی دسترس حاصل تھی اس میں کسی شعبے کی تخصیص نہیں تھی یعنی قرآن، سنت، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، علم القرآن، منطق، فلسفہ سب پہ انہیں یقصہ حضور تھا ان کے جو محاضرات شریعت کے حوالے سے وہ اس بات کو ثبوت ہے وہ متقدمین کی علمی رواہت کے امین تھے یعنی جہاں پہ ایک وزالی، فلسفی بھی تھا، متقلم بھی تھا، فقی بھی تھا، اصولی بھی تھا، حدیث کا ماہر بھی تھا یہ جو وارٹر ٹائل کمپارٹمنٹلیزیشن جیس پیشلیزیشن یشیو نہیں ہے، یہ ان کے ہاں نہیں تھی حدیث میں جو گفتو کرتے تو وہ ایسا لگتا کہ وہ حدیث ہی کیا لگتا ہے فق میں جو گفتو کرتے، وہ محاضر کتب پہ انہیں غیر معمولی دسترس حاصل تھی، غیر معمولی قدیم کتابیں وہ اس طریقے سے پڑھتے جیسے کہ کوئی چھوٹا افثانہ اور نابل پندرہ بیس منٹ کا آپ اسے پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ میں قوائد فقیہ جو میں نے تلاش کی ہے تو بدایو سنائے کی میں سات جلدیں پڑھ دائی ہیں اچھا بدایو سنائے، ہر جلد کوئی تقریم پندرہ سور مطلب یہ ہے کہ دوہزار سطح کی ہے یعنی وہ ایسا پڑھتے تھے اور بل استیاب اور باقیدہ نورس لیتے ہمارے لیے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب یہ کہ پندرہ بیس منٹ کے یا اس طرح پڑھ جائے کتابوں کی کتابیں انہوں نے ذہن میں اتاری نہیں تھی اور استہزار غیر معمولی تھا یعنی ان کی جاداش اور مسائل کے استہزار فوری طور پر مطلبی کے چیزوں کو جائے انہوں نے ہمیشہ جاداش پہنس آئے کیا نورس جا کے نکات ان کے پاس ہوتے اور اس پہ وہ بلا تقام گھلٹوں اس پہ جو گفیوں کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انسیت اقبال اللامہ اقبال کے ساتھ یعنی فکر کے ساتھ ایک مطلبی کے اکلشست یعنی اس کی فکر پر اکلشست ہوئی جس میں ہم تمام لوگوں نے مقالے لکھے ہوئے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ کہ میں سنیتا ہے اللامہ اقبال کا پرسر و قدی مورد انہوں نے جو موضوع منتخب کیا وہ تھا جاویدنامہ جاویدنامہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ وہ ان کا ایک تخیلاتی سفر ہے میراج کے جس میں کہ وہ سیر اقبال اللامہ اقبال اللامہ رومی کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلا کے کمائر فلا کے زہر فلا کے مجھتری اور ان کو کردار ہیں چودہ پندرہ جن کا جو ہے اب میرا خیال ہے کہ جویدنامہ سب سے مشکل ہے اور اس کے نظامی صرف ان کے پاس آدھے صفے کا مطلب یہ کہ وہ لوٹس تھے اور انہوں نے گھنٹے کی تقریر کی اور وہ پورا ہمیں یعنی فارسی سے عربیوں اور مفتگو بھی ساری عربی میں ہو رہی تھی کہ جس میں سارے عرب علماء ماں پر بیٹھے ہیں ہماری انیورسٹی کے انہوں نے جویدنامہ جو ہے وہ انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر صرف نورس کی مدد سے جویدنامہ سب سے اتار کرتے ہیں یعنی میں احران ہوں کہ جویدنامہ کو سمجھنا یعنی میں وہ سارے ان کے کوئی تقریبے چودہ پندرہ کردار ہیں مختلف محراج اور ان کی تخیلات میں اس کے کس ہیں عام طور پر وہ اپنی کتابیں اور مقالاتوں ڈککیٹ کرواتے تھے عملہ کرواتے تھے تائر فرحان یا کہ وہی کہتے ہیں کہ میں جس وقت یہ قطر فاؤنڈیشن کھل یہ شریع ہے جس وقت وہاں پہ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے کچھ سیکریٹری دیں کہ میں نے کچھ چیزیں جلد بکھائیں تو انہوں نے ایک خاتول سیکریٹری کو یہ کہا کہ آپ ان سے جلد بہت سے ہیں اب اس کا خیال یہ ہوگا کہ جی ایک صفحے کی کوئی ڈککیٹیشن یا کچھ اس طرح سے انہوں نے جب آپ لے کے کوئی تقریباً سو ڈیر سو صفحے اس طرح سے پچھتے ہیں جب وہ خاتول یہ دی کہ ہمیں مخیں یہ سارا تم اپنے دماغ سے رکھا رہے ہیں مخ کا تو استعمال کریں ان کے لئے یہ عزیم سی بات یہ کہ مخ جو ہے وہ کوئی چاہ پانچ سو صفحوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر تقریباً جو دس بارہ صفحے کے بعد جو اتن ہو جاتی ہے کہ یہ مخ ہے مخ جو دماغ کو کہتے ہیں باپی یہ دماغ سے سارے کے سارے جاتے ہیں تو وہ واقعی وہ سارا کام مخ سے وہ کرتے تھے سارا کام جاتے ہیں اور وہ نہیں کبھی یہ جو سلائیڈیں ہیں اور یہ مجھے انتظر لگی کہ یہ جو اساتذہ ہے یہ سلائیڈ بنا کے پریزنٹیشن پڑھ دیتی ہیں بڑا آسان کام ہے سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ لیپ ٹاپ لے کے اور جگل ہے میں نے کہا آپ یہ ضرور کریں لیکن اس کے بعد آپ داپٹر غازی نہیں رہے گئے میں نے کہا اس کے بعد آپ داپٹر غازی نہیں رہے گئے میں سچی بات ہی کہ مجھے اب تک ہی ہو رہا ہے کہ میں نے ان سے یہ سلائیڈ کیوں ہی سیکھی کہ کس طریقے سے استہزار اور قوت ترکیز بگا گئے یہ جو کہتا ہے قوت ارتقاس غیر معمولی کنسنٹریشن کہ مختلف خانے حدیث کے حوالے سے اندہائی گئے یعنی یہ کہ میں کہوں کہ یہ جو کنسنٹریشن ارتقاس غیر معمولی صلاحیت انہیں جو حاصل تھی کہ جس میں کہ کوئی اور چیز جو ہے جب آپ حدیث پر گفتیوں کر رہے ہیں تو حدیث پر آپ گفتیوں کر رہے ہیں اور آپ پوری گہرائی کے ساتھ جائیں میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ وہ جس وقت جو ہے وہ ترجمہ کرتے کسی تقریر کا مثل ان کے لئے تقریر کسی کی گھنٹے ڈیر گھنٹی کی تقریر انگریزی میں روئی ہے یا کہ اس پر کسی وہ سر جھکا کے آنکھیں بند رکھتے سنتے رہے تھے اور وہ سارے کو اور گھنٹے کے بعد جس وقت جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پوری مربود گفتگو یہ اللہ تعالیٰ دونے غیر معمولی جو ہے یہ ایک ان کی جو صلاحیتی یعنی جس کو میں کہتا ہوں استہزار اور قوت احتقاز اور قوت ترکیز جو ہے غیر معمولی انہیں اس کی ضرورت اقبالیات سے انہیں غیر معمولی شرفتا فکر اقبال اور اقبالیات سے جو ہے آپ کو شاید یعنی یہ ان نہ ہو کہ ساوی شادان جنہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا راکھ اکرام صاحب کو علم ہوگئے یہ عدب جو ہے بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں ساوی شاعلان، عظام اس طریقے سے ساوی شاعلان نے دیوان اقبال اقبال کے کلام کا بہت بڑا حصہ جو ہے انہوں نے دیوتا ہے ساوی شاعلان کے ساتھ غازی صاحب بیٹھ کے اور انہیں یعنی جسے کہ ابھی کہیں تو یعنی یوں سے ملیں کہ اس پر ان کہتے ہیں ایک گمنام سپاہی نام ساوی شاعلان کا ساوی شاعلان کا بہت اونجا مقام ہے یہ جو ہے پسچ بایت کرتی ہے قوام شرق یا عموم شرق کے نام سے یہ یہ غازی صاحب کا ترجمہ ہے گو کے ساوی شاعلان کے نام سے مطلب یہ ہے کہ ان کا غیر معمولی اقبال کے ساتھ شکل اچھا عربی حضب بھی ان کی سلطنت علم کا مطلب ایک حصہ تھا غیر معمولی انہوں نے اگور آسل تھا مجموع لغ العربیہ یعنی دمشق کی جو یعنی عرب یعنی عرب اکیڈمی ہیں پڑی قدیم مجموع لغ العربیہ شاید میں رکھا لیکن مصر کو سمجیوں کا دین ہے اس کے سب سے کم عمر عجمی یعنی غیر عرب رکن جائے اور ان کے مقالہ وہاں پر چھتے ان کی بہت ساری کتابیں بیروس سربی میں چھتے ہیں یہ نیگئی یہ آپ نے دکھائی دیئے مباد یا قانون الگولی اس طریقے سے بلکل عربوں کی طرق ہے بس اخت طرق سے انہیں کسی قسم تو اس میں جو مسئلہ دیتا ہے فقیر کے طور پر بھی ان کا جو غیر معمولی مقام ہے فقہ پہ جیسے میں آپ کہتا ہے کہ فقہ اصول فقہ ان کے تمام اس کو جو درست انہیں پوری جو دسترست دی اچھا پھر وہ معلم ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے فقہ اور شریف کو ایک قابل عمل قانونی نظام کے طور پر بتارک کروائے تھے پھر اس کے ساتھ اس کے نفاظ کے لیے یعنی میرا خیال یہ ہے کہ جو اسلامیزیشن آف لاز ہے یا کہ قوانین اور عقاروں کو یعنی اسلام کے ساتھ میں ڈھالنے کی جتنی کوششیں ہونی ہیں اس کے پیش پیشتے ہیں اور غرابر دستاتے ہیں یعنی آپ اس میں حدود و حدود آرڈیمنٹ سے کسی طریقے سے قساس آرڈیمنٹ سے کانون شاہر روائے مزاربہ آرڈیمنٹ سے یعنی یہ سارے کے سارے اس میں ان کا بلیادی کرتا تھا وفاقی شریعت عدالت کے ججز ان سے استفادہ کرتے ہیں وہ ان کے فکریت اور نمارت کے اسلامی نظریاتی کون سنی جب بھی میں رپورٹ پڑھتا ہوں انہوں نے ان لکھا ہے تو میرے خیال کہ ان کا جائے دہر معمولی مقام ہے رباہ کا جو فیصلہ نائنٹی نائن کا ہے گو کہ جسر خلیل الرمان صاحب کے نام سے آئے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ سارا غازی صاحب کے لکھا ہو گئے میں نے ایک دفعہ نے کہا میں نے کہا یہ اسطلاحات کم از کم جسر خلیل الرمان صاحب نہیں استعمال کر سکتے جو آپ نے کیا تو وہ بڑی دل آبیز مسکرار کے ساتھ انہوں نے اس کی تصدیقی نہ تقزید کریں لیکن مجھے پتا تھا کہ مطلب ہی وہ ساری چیزیں انہوں نے جو لیئے لیکن کبھی ہی نہیں کہا جی میرا نام اور یہ اسطلاح سٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ کے وہ چیئر بینڈ رہے ایک طبیل عرصت ہے تو سر اچھا فکر میں وہ لکیر کے فقیر یا کہ وہ اند مقلد نہیں تھے ایک وسیع المشرف انسان فقی توسط یعنی ان کا ایک فقع عالمی فقع آفاقی کا ایک پورا تصور ہے جن من کا خیال یہ تھا کہ اس عہد کی جو کہ ضروریات ہیں وہ ایک فقع پوری نہیں کرسکتی لہٰذا ہمیں فقعی مسائلی کی تن نائے سے باہر مکن کر اور اسے جو سوچنا ہوتا میں انہیں ایک مفقر فقی کہتا ہوں یعنی عام مفقی نہیں تھے جیسے یوسف الترزاوی کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ایک مفقر فقی ہے کہ وہ بقاعدہ ایک فقع اس کی فقع کے پیچھے جو ہے تو یہ ان کے جو ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں غازی صاحب کو کم وقت ملا یہ اللہ کی مشہیت اسی طرح تھی لیکن اس محدود وقت میں بھی انہوں نے پاکستان اور عالم اسلام کے لئے اپنی خدمات کے لازوار مکور چھوڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وجہ لی لسان صدق فراخرین کہ اے رب مجھے بعد میں آنے والوں میں سچی ناموری عطا کر کہ لوگ میرا ذکر کریں یہ دعا ہر محبوب و مقرب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی لسان صدق جو ہے وہ عطا کی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مَنْ سَرْرَهُ أَنْ يُبْسَتَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي اَثَرِهِ فَرْيَسِ بَرْحِمَهُ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشاتگی اور عمر میں اضافہ تو وہ صلح رہنی کریں میں نے اس پر غور کیا کہ عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے عمر میں اضافہ تو مطلب ہے کہ آپ کے وقت میں برکت ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکتے ہیں تیس ہزار صفحات پر مشتمل تیس سے زائد کتابیں انہیں تحرین کی ہزاروں کے لیکچر ہیں ہزاروں ادارے بنائے ہزاروں افراد انہوں نے بنائے ایک ہمہ جہد میرے خیال کے مطابق عام آدمی کا اور اللہ کے مقربین کا کلینڈر بلکہ مختلف ہوتا ہے ہمارا کلینڈر چوبیس کلینڈے کا ہے ایک مقرب بندے کا کلینڈر جو چوبیس کلینڈے کا دنیا ہے عشقی تقویم میں عصرِ روان کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا رجوع جہاں ہماری صبح شام کیا ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے ہماری ہمارا دن امروز اور فردہ ہے وہ سہر جس میں ہیں نا کہ مطلب یہ کہ جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا ہماری ہمارا دن تو امروز اور فردہ ہے ان کا دن بالکل مختلف تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان کے وقت میں برکت دی اور یہ سارا ہماری جہت انہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر کرے انہیں اعلیٰ دین میں ان کے درجات بلند کرے اللہم اگفر لہو ورحمہ وادخل فی جنات النائی مان نبیین وصدیقین وشوردہ وصالقین وحسنہ اللہ اللہ تعالیٰ رکتہ طلی مرسولی صاحب جزا لے کہ ڈاکٹر بازی صاحب کے ساتھی جانشین اور ان کے شہدت ہونے کا حق کرنا کیا ہے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے فیصلہ انہوں نے دکھا یہ بلکل انہوں نے سہی کہا اور میں بھی اس کا ان سے زیادہ بواہ ہوں ایک ٹین میں ہمارا دفتر ہو کرتا پہ تیس اندر کریں تو ایک دیر دن کے دن صبح آتے ہیں اس فیصلے کی ڈکٹیشن میرے سامنے دیا کرتے تھے تصحیحات اگلے دن کرتے اور پھر سپریم پورٹ چلے جائے اس طرح فیصلہ ان کا لکھا ہوا ہے اور جیسا کہ ڈکٹر طاہر صاحب نے کہا وہ بسکرا کر نہ انہوں نے تصدیر کی انہوں نے تصدیر کی بلکل یہ صحیح تھا ایک اور چیز جو ڈکٹر طاہر منصوری صاحب نے اس طویل گفتگو میں اجوانا کہی ہے وہ بھی بڑا ان کا درکشان پہلوں گا ہے میں اس پا تھوڑا سا اضافہ کروں جب ان کے گھر چوری ہوئی تو طاہر منصوری صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں اکھٹے ہوتے گا جب ہم بیٹھے ہوئے ایک اصفیت معمول انہوں نے کو کاربا چاہے مگایا تو اکنی زیاد میں راجبان اسسٹرٹ کمیشنر اسلامباد یا کیپٹی کمیشنر جو راکر تشریف لائے کو اور غالبا بیٹھ کے ایک 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 ان کو بھی انہوں نے چاہے کہ ہم اپنے اس سے کسی لکھے وہ مختلف نبات بیان کرنے لگے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ جناب ہماری انٹیلیجنس ایپورٹیں ہیں یہ ہیں بہت لمبی باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہہ لے گا یہ جو آئی ایلیمن ہے نا یہاں ون کی ایک بستی ہے اس کے ڈاڑے وہاں ملتے ہیں تو میں کل نہیں وہاں آپریشن کراتا ہوں وہاں ملتے ہیں تو ڈاکٹر گازی صاحب نے فور انٹرافٹ پیا ان کا کیا اس نے یہ کام ہند ہے جو مجرم ہے اس کو پکڑتا میں آپ کو بھی بڑی سختی سے انہوں نے جو ان کی طبیعت میں عام طور پر نہیں ہوا کرتی تھی اس دن انہوں نے درا ہلکی سی اس پر شدت کا بھی انسا داپر کرتی اس کو سٹریٹ اوئے ملوک کرتی میرا پیاد ہے ڈاکٹر محمد یوسف پالو کی صاحب بھی پوچھ اگر اس پر اضافہ کرنا جائیں بس اللہ رحمان حید وآلہ وسلم اللہ رحمان حید وآلہ وسلم ڈاکٹر محمد حید وآلہ وسلم جب تسکرہ ہوتا ہے تو ایک ہی چیز ذہن میں گھومتی ہے اور وہ ہے علم علم سے جو لگاؤ ان کا رہا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچپن سے ان کا ایک لگاؤ تھا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب آنا ہوتا تھا ہمارے ہاں تو ہم بچپسے بچوں ہیں جو پڑھنے جاتے تھے تو ہوتا ہے یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھنے جائیں ہیں درس میں کلاسوں میں مدرسہ مدرسہ ہی کا رواج کا ابتدا میں ہماری تعلیم کر تو مدرسہ ہی وہ تھی مدرسہ میں تھوڑی دیر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر انہیں اس زمانے میں یہ بات ہے بنکل جب واضح صاحب کی عمر دس جارہ سال بھی شاید نہ ہو اس سے بھی کم ہو اسی اس زمانے میں بھی انہیں کسی بھی دس گاہ میں بیٹھ کر یہ خوب انتاظہ ہو جاتا تھا کہ کہاں بیٹھ کر علم حاصل ہو گا علم حاصل نہیں ہو گا کس استاد کا کیا مقام ہو تو وہ عام طور پر پھر کوشش یہ کرتے تھے کہ جو اچھے عصادزہ ہیں ان کے خلاس میں بیٹھیں اور جن کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو وہاں کوئی کتاب پڑھیں اپنے ادھر ادھر بیٹھ کے کسی اہلِ علم سے بیٹھ کر گفتگو کرنے تو اہلِ علم سے گفتگو اور ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ان کی بڑی دلچسپی تھی ہم تو میں ڈاکٹر ساجد اور رحمان صدیر کی اور بہت سے ہمارے کزن وغیرہ تھے بعض بچے ایسے تھے کہ جو کھیل میں بہت زیادہ حسن لیا کرتے تھے بعض وہ تھے کہ جو تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتے تھے اور کھیل میں بھی کافی واقع لیتے تھے کچھ وہ تھے کہ زیادہ اور زیادہ پڑھائی لیکن بازی صاحب کہ یہ کہ انہیں کبھی دلچسپی نہیں ہوئی گیم وین کی بات ہوئی کھیل میں ملنے کی بات ہوئی تو بس ٹھیک ہے دلچسپی دلچسپی لیکن انہیں کبھی کھیل پوچ سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوئی اہلی علم سے دلچسپی ہوتی ایک ایک زفر احمد عثمانی بہت معروف ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک دلچسپی ہوتی تھی ان کے پاس بیٹھنا اور اگر ان کے درس میں جانا وہاں پوری تجربی کے ساتھ بیٹھ کرتے ہیں اور ان کے نقاط وہ اخذ کر لیا رہتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کسی خاص مقصد ہی کے لئے پیدا کرتا ہے وہ جو تفقہ ہے وہ تفقہ بچپن ہی سے تھا اور وہ محسوس ہوتا تھا اس وقت تو ذہن میں چیزیں نہیں آتی تھیں لیکن اس وقت بھی وہ بات ایسے نقاط ان کے زبان پر آتے تھے یہ جس سے اب انداد ہوتا ہے پھر تو بچپن سے ہی فقیر تھے یہ چیزیں تھیں ایک ہمارے استاد تھے مانا جمشید علی صاحب در جماعت سے ان کا بڑا تعلق رہا آباز میں مڑے مرکز میں چلی گیا تو ان کے ہاں بھی ان کا جانا آنا ہوتا تھا مانا جمشید علی صاحب جو تھے وہ ان کا ایک مزاج تعاوت و تبلیغ کا زیادہ تھا اور پڑے مخلص اور دیندار آدمی تھے اور وہ ان کی خواہش لے ہوگی تھی کہ جو تعلق علم ہیں وہ تعلق علم موقع بھی لگاؤ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو پبارہ ان کے ساتھ ہوا ایک اور استاد تھے ہمارے جو فارسی عدب کے بڑے اچھے استاد تھے ان کے ہاں بیٹھا کرتے تھے اور ہمیں وہ پڑھایا کرتے تھے غلول بلاغہ غلول بلاغہ میں ان کی کلاس کے اندر بھی غلول بلاغہ میں وہ بڑی توجہ سے بیٹھتے تھے اور وہ غلول بلاغہ کے جو مشکل مضامین تھے جو بہت سے بڑے بڑے طلبہ کو سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ خوب اچھی طریقہ پر سمجھتے بھی تھے اور بعض میں بہت سے طلبہ ہمارے ان سے پوچھا بھی کرتے تھے تو وہ ان کو بیان بھی کر دیتے تھے اور بلکہ بساوقات ایسا محسوس ہوا کہ جو بعض چھوٹے چھوٹے اسادزت ہیں ان کی بتائی ہوئی چیزیں جب طلبہ آ کر ان سے پوچھتے تھے تو یہ ان اسادزت سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے یہ ایک اللہ تعالی کی دینوی صلاحیت تھی اور لیکھی اور تقویہ اللہ تعالی نے انہیں دیا شروع ہی سے ان کا جو بچپن گزرا ہے وہ بچپن کانگلے میں گزرا تھے اور کانگلے میں بچپن میں کھیلنے والے بچوں میں ایک مولی حارون تھے جو مولی یوسف رحمت اللہ لے گئے صاحب زادے تھے اور تبدیل جماعت کے امیر بھی رہے اور مولی زبیر صاحب ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کا اپنا وہ ہوگا کیونک وہ ایک ماحول نیکی اور تقویہ تھا اور نیکی اور تقویہ کے ساتھ ساتھ ایک علمی ماحول جو جس کے لئے شاید اللہ تعالی نے پیدا ہی علمی ماحول کے لئے اور علمی صلاحیتوں کے لئے کیا تھا بہت زیادہ ڈیبلپ ہوتی رہی ان کے اندر اور اس کو پھر انہوں نے آخر آگے اتنا بڑھایا کہ پھر شکل کے اندر اور اصول کے اندر تفسیر حدیث اور اس میں جو ان کے پاس نکات ہیں اب بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹریز میں جو محاضرات ہیں ان محاضرات پر ابھی مختلف یونیورسٹریز میں کام بھی ہو رہا ہے اس کام کے اندر بعض چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو بلکل ان کے ہاں نہیں ملتی ہیں کچھ سے پہلے اوروں کے ہاں نہیں ملتی ہیں یہ اللہ تعالی کی خدا داد صلاحیت تھی اور اس سے اللہ تعالی کی ایک صدقہ اداریہ ان کا ہے وہ کتابوں میں بہت کچھ لگ گئے ہیں اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے حصے علمی نظانے سے فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے سوٹی سیکھ صلاح سمجھ دیجئے اور سلام سمجھ دیجئے ہمارا کے فروگرام نیٹ پر بھی آ رہا ہے اور اس کو دیکھنے والے دنیا پر بھی مرسج آ رہے ہیں ہمارا ایک صاحب انہوں نے سلام دیجا ہے انہوں نے ان کے شدد ہیں اور آپ میں سے بیشتر لوگ ان کو جانتے ہیں کہ عطا فرمان رفی صاحب اسلامی ریلیف کے یہاں کنٹری ڈریکٹر سے پاکستان میں آج کربار دنوں مہارے تو بڑے ستائی کربار تو انہوں نے دوتی ہیں تو پاکستان میں میں نے اتنا کربار پاکستان میں پاکستان میں ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس لئے سمجھ بھی دیتے ہیں ان کے فلیوز اوپنا بات لکا لکا ہاں تو ہاں پہنچاتے ہیں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر جوسف فاروقی صاحب کوئی تقریب کر ابزرویشن ہے ابزرویشن نہیں بلکہ اضافہ آپ نے ایک جملہ کہاں کہ کھیل پورس سے ان کو پوری درجس بھی نہیں تھی ایک دفعہ مجھے بھی اس کا مشاہدہ ہوا بائی ایسا ہوا کہ جنوبی افریقہ میں دو افٹے کا تعلام تھا تو جب حتم ہوا تقریبا تو ڈرون میں تھے ہم تو ڈاکٹر سلوان ندری صاحب وہ بھی وہاں اندرسٹی میں ہوتے ہیں وہ ایک دن ملتے لے گئے آج بیٹ پر چکے جب کی آفتہ ملک پتہ نہیں جو بھی افریقہ ہے یا نہیں ہے لیکن بارہ جو بھی افریقہ میں بیٹ کا ایک تصمتر جو ذہن میں رہتا ہے میری ضرور دیکھنا کہ بارہ وہاں جانے کا کبھی تپاہ نہیں خیر ہم بیٹ پر گئے گئے اور بیٹ وہی سمجھ لیتے جیسے ہمارے اپنا کراچھی میں ہیں کوئی کوئی یورپی ذہن میں لائیے ایک خرافات ایسے ہی وہ مختلف نیشنالٹیز کے لوگ ان کے ذریعے زیادہ ترکالے تھے لیکن وہاں بھی میں دیکھا کہ وہ طبیعت میں ایک ان کا اکواسہ اور بہنوں بدر رہے ہیں آدم نے مجھے ایک طرح پکڑ کر دے کے اس کو جھو گیا اور بھی لوگ تھے صاحب شرقاء کہنے رہے ہیں کہ نبیس صاحب کہاں ترے آئے ایسا کہیں کہ وہاں ایف ایم ریڈیو تو یہاں بڑی کسکس سے آئے ہیں ہم تو آنکھ اس وقت پاکسان میں مطابق نہیں تھے تو کہنے رہے ہیں کہ کوئی ریڈیو پروگرام میرا شاہد کو اگر کسی طریقے سے یہاں وہاں کاؤٹ اپنی دن بار تقریر کر کے اور دو ہفتے گزار کر دن بار لوگوں کے سوانوں کے دعاق دے کر تھوڑا سا اگر ٹھنڈی ہواب بن جائے تو وہاں بھی وہ اسی کیفیت میں جیسے پوری زندگی ان کو دیکھا ویسے کہ ویسے ہی وہ وہاں بھی تو راپٹر یوسف فاروقی صاحب نے جیسے کہا کھیل پوٹ سے کھیل پوٹ تو خیروں نے کیا کرنا تھا دیکھنا بھی ان کو مرانہ اور عوضہ کبھی نہیں رہی تو سامین آج ترتیب یہ ہے کہ اسر کی نواز کا وقفہ کرتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا تو ساڑھے چار بلی یا چار پینٹیس پر یہاں پھر جمع ہوں گے یہ پجار پورپنٹ کے کسی پالت میں دچکوال یا کہیں کسی جگہ پر تھے تو ڈاکٹر مہیروت غازی صاحب ان کو کچھ کنی سے لائے ڈاکٹر اکرام الحقی حسین صاحب مجھے بھی عزاز ہے کہ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا شریعہ کیٹوی میں یہ میرے ان ساتھوں میں سے ہیں جن کا میں غیر معمولی احترام کرتا ہوں اور ان کی مزید ترقی اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ دعا ہو رہتا ہوں ڈاکٹر اکرام الحقی حسین صاحب نے بہت کام کیا ہے اور مجھے تعجب یہ ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کی کام کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ کم و پیش وہی خصائص اور وہی خوبیاں ہیں جو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جیسے کہ تائر منصوری صاحب نے کہا کہ وہ کود نہیں دیکھتے تھے وہ بلکل صحیح ہے وہ کہہ لے تھے کہ یہی مجھے کئی دفعوں لگتا ہے کہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا آپ اس کو خوش بھی سمجھیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تائر منصوری صاحب نے کوئی حساب کیا ہے ابتہ نہیں کتنے ہزار صفحات ہیں یہی حال ڈاکٹر ڈاکٹر اکرام صاحب کا ہے پرتبی کی پرتبی جیسی ایک تفصیل ان میں کوئی ترجمہ ایک والی ہے اور دوسرا والی ہے اور تیسرا اب تحریک پاکستان کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک جو اسلامی حوالے سے جو ڈولپمنٹ ہوتی رہی جو ہمارے آرکائیو میں بند تھی اور جو کسی کو اس کے بارے میں نئی نصر کو پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے ایک نئے انداز میں اور سرکاری سرپرستی میں ایک سرکاری ڈاکومنٹ امنا دیا میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دربار میں ان کی نجات کے لیے یہ ایک ہی چیز کافی ہے تو ڈاکٹر اکرام صاحب بھی کچھ اضافے کریں گے کہ ڈاکٹر محمود عمد واضی صاحب صاحب انہوں نے کیسا وقت گزارا کوئی یادوں کے دریجوں میں سے کچھ خوشکوار ہوا ہمیں اگر مل جائے سہنے کے لیے کچھ سننے کے لیے ان کی طرف سمتی باتیں تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ اضافہ کریں ہماری اسم اتنے بڑے اسادزہ کے ہوتے ہوئے مجھے گفتبون کا کہا اور پھر اس کے بعد اتنی ساری نمی تمہیر جو ہے تو اربانی فرما کر آپ بزرات یہ سمجھئے کہ شام صاحب کی خوش فہمی ہے اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے ڈاکٹر غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کچھ تعلق ہمارا تعلق علمی کے دور میں سن چھاسی سے بانوے تک رہا اولہ عبالی بن کا دور تھا اس کے بعد سن دو ہزار میں علیہ صاحب کی خاص توجہ سے میں شریعہ اکیڈلی میں آیا تفسیر پرتبی کا کام میں نے ان کی سرپرستی میں شروع کیا اور اس وقت سے ان کے دنیا سے پردہ فرمانے تک تعلق قائم رہا اور رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی رہی تو اگر ہم سنانے بیٹھنا تو پھر تو اس کے لئے کئی گھنٹے لگ جائیں گے علیہ صاحب کو پتا ہے انہوں نے میری سرپرستی بھی کی سید عزیز و رمان صاحب نے کچھے سات مہینے میرے پیچھے پڑے رہے اور میں قدراتر آ کے میں کیا لکھوں گا علیہ صاحب کے بارے میں پھر جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو چلے کچھ نہ کچھ یاد تھا وہ لکھ کر ان کو دینج دیا جب اس کو میں نے دیکھا تو بھئی انتالیس صفات پر مشتمل ایسی مختلف چیزیں تھی ان میں پتا نہیں کچھ متعلق ہوں گی کچھ غیر متعلق ہوں گی تو ان سر تفاصیل میں تو یقیناً نہیں جاؤں گا ہم نے غازی صاحب سے بہت کچھ سیکھا اور ان کی بہت زیادہ صفات سے ہم نے استفادہ کیا لیکن یہاں پر صرف میں اپنی حاضر لگوانے کے لیے اور اپنے مڑوں کے سامنے سبق سنانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ مثالیں ارز کروں گا غازی صاحب اور ہم تقلقے کو جو میں نے ابزرو کیا بڑا قریب سے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کو مفید بناتے تھے اور اس کے لیے ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کی کچھ مثالیں جو میں ارز کروں گا ان میں مختلف پہلوموں کا ہمارا استفادہ جو ہے وہ بھی شامل ہوگا تفسیرِ قرطبی کے بارے میں تیب آیا تھا کہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی نے ایم فیل کی سطح پر اس کے مقالے لکھائی تھے ترجمہ و تخریج کے عواضے سے میں نے بھی ایم فیل وہاں سے کیا اور سورہ سبا اور فاتح پر کام کیا تھا اس کو پسند کیا گیا ڈاٹ صاحب تک وہ بات پہنچی انہوں نے شفقت فرمائی مجھے ملنے کے لیے فرمایا میں نے ملاقات کی یہاں آکے یہ معلوم ہوا شام صاحب اس سارے کام کے اندر شامل تھے ایڈریمنٹ وغیرہ کے اندر یہاں آکر معلوم ہوا کہ وہاں سے مقالے لانے ہیں اور ان کی نظر سانی کرنی ہے کام شروع کر دیا یہاں آنے کے بعد سن دو ہزار میں غالباً ستمبر میں میں پنجاب سے شریعہ کے ایڈنی میں آیا غائل صاحب اس وقت دی جی تھے اور ان کے جلد ہی بعد ڈاکٹر فاروقی صاحب تشریف لیا ہے اس میں مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ طلابہ جو کرتبی پر کام کر رہے تھے ان میں سے اکثر ہی کی اپروچ سے باہر تھی تفسیر کرتبی ان میں دو قسم کے لوگ تھے کچھ دینی مدارس کے حضرات تھے ان کی اردو بہت زیادہ سقیل ہوتی تھی کہ خود اس کے ترجمہ کی ضرورت پڑتی تھی اور کچھ کالجز کے لوگ تھے تو ان کو تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ تفسیرِ قطبی سے شاید کچھ بھی بلے نہ پڑتا ہو تو یہ کام کرتے کرتے کچھ لوگ تو کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اور آخر میں ہنس بچارہ جائے ہوا کہ اللہی صدارہ تو کئی لوگوں نے کام چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے کیا جب اس میں سے پہلے ہمیں گیارہ مقالے اور پھر چار مقالے ملے تو ان کے اندر کوئی ربط نہیں تھا سورہ بقرہ کا کوئی مقالہ تھا کوئی سورہ نساء کا تھا کوئی سورہ کاف کا تھا اس طریقے سے کام اس کے اوپر چلنا ممکن نہیں تھا اور جب ہم نے اس کی نظرِ ثانی کی تو نظرِ ثانی سے بہتر یہ تھا کہ اس کو دوبارہ لکھا جاتا جو کہ بعد میں فیصلہ ہوا ڈاکٹر لائچ صاحب سے یہ ہم نے ساری رپورٹ پیش کی تو پچھلے دن میں نے پھر وہ فائل نکلوائی کسی ذریعے سے وہ نکلوائے کے دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے وہاں پہ لال کلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہم نے جب عرض کیا کہ جی ان میں تو آپس میں تسلسل بھی نہیں ہے میار ایک بنانے میں بھی سال ہا سال لگ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ لکھا کہ جتنے مقالیں مئرسر ہیں جس طرح آپ نظر ثانی ہو سکتی ہے ان کی نظر ثانی کر کے چھاپ دیں لا یقلف اللہ نفس اللہ وسلم اب اب اندازہ فرمانے ایک تو بنیادی خالقہ تھا کہ کس طریقے سے مربول تفسیر چھاپ نہیں تھی اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ ہمارے پاس وہ مقالیں نہیں ہیں تو وجائے اس کے ان سے شکون کیا جاتا کہ مقالیں نہیں آ رہے ہیں یا کیا سلسلہ ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں جو کام ہوا ہے تو سامنے اسی کو چھاپ دیا جائے اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات بڑی تو ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب ہمارے ڈی جی ہوئے کافی ارسام نے ان کے ساتھ کام کیا بڑا استفادہ کیا لیکن اس سارے زمانے میں جب بھی اولڈ کیمپس میں ہم ہوتے تھے تو وہاں کوریڈور میں غالش صاحب جب بھی گزر رہے ہوتے اور کبھی آمنہ سامنا ہو جاتا تو دور سے فرمایا کرتے تھے امام کورتبی کا کیا حال ہے بہت فکر تھی ان کو اس کام کی کہ اللہ کرے یہ کام مکمل ہو جائے تو پھر میں ان کو بتاتا کہ کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ ایسے کہ غالش صاحب کے جانے کے بعد شریعہ اکیڈمی کی سٹرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گئی اور چلتے چلتے سارے کام جو ہیں وہ ہمیں مل جل کے کرنے پڑتے جیجز کی ٹریننگ بھی ڈاکٹر شہزاد صاحب جائے ہیں یہ خطو کتابت کا گھور سما دے ہوئے مجھے رسائج پبلیکیشن کا گورا چارج بھی دیا ہوا اور وہی بھی کتاب چھپنی ہے اس پر سارا کام ہم کرنا اور اس کو آخر تک پہنچانا اس کے اندر تفسیر کرتبی کا کام بھی چل رہا تھا تو غائر صاحب ہمیشہ راستے میں اس کو پوچھا کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے اس کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ پہلی جد تیار ہو گئی ہے اور انشاءالہ ہم پریس کو بھیج رہے ہیں پیجدار صاحب فاروقی صاحب نے لکھ دیا آہے اور جا رہا تھا تو فوراں فرمانے لگے کہ اشاریہ بنائے تو میں نے اس کیا اشاریہ تو نہیں بنایا فرمانا گیا Nãotaa اس کو فیلحا روک نہیں اور اور اس کا اشاریہ بنائے اشاریہ بنانے کے بعد کر پریس کو بھیج پھر ہم نے اس کو گروکا اور اشاریہ بنایا اورپریس کو بھیج دیا وہ یہاں کے راستے میں چلتے ہوئے بھی وہ سلام دعا پر اتفاہ نہیں کرتے تھے اور کہ جو کام ذہن میں ہوتا تھا جس کی تربیت مقصود ہوتی تھی وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی اسی طریقے سے دوسری جل بھی جب ہو گئی اور اس کے بعد ہم کوئی جل نہ چھاپ سکے دوسری جل بھی ہو گئی تو ایک دفعہ ملاقات بھی دعوی اکیڈمی تشریف دے جا رہے تھے وہاں پہ ملاقات بھی محل عبریس ہے سارا تشریف اکیڈمی کی فرمانے لگے امام کرتبی کا کیا حال ہے تو میں نے عرض کیا اتنا کام ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ چند رہا ہے اور اس میں کچھ مشکلات کچھ مسروفیات ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ کام تھوڑا تھوڑا ہی کرتے ہیں اور پھر تو زیادہ تک ٹائم ضائع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو مجھے فرمانے لگے سیریاں چڑھنے لگے تو میں بھی ساتھ ساتھ چڑھنے لگا تو اب آپ حضرات میری تصحیف فرما جائیں گے اگر میں نام بھول جاؤں تو فرمانے لگے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ علام شبلی نے جب سیرت کی کتاب لکھی ہے جو حصہ وہ لکھ پائے ہیں انہوں نے اپنی روٹین یہ بنائی تھی کہ ہر روز غالباً انہیں دو صفحات بتائے کہ ہر روز انہوں نے اپنے اوپر عہد کیا تھا کہ وہ دو صفحات ہر روز ضرور لکھا کرتے تھے تو اس پر اس کی وجہ سے ان کی کتاب مکمل ہوگی اگرچہ میں یہ کام خود نہیں کر سکا غازی سے فرمانے لگے یہ کام خود نہیں کر سکا یہ پابندی نہیں کر سکا لیکن آپ اگر کر لے تو میرا خیال ہے کہ یہ کام آپ کا بہتر طریقے سے ہو جائے گا اکثر ہوتا ایسی رہا جو میں نے مثالیں جمع کیوں وہ ساری ان کوریڈورز تھی ہیں ایک اور دفعہ راستے میں ملاقات ہوئی تو مجھے شوق ہوا کہ ایک نیا نیا تصور جو ہے وہ آیت ایک آیت کریمہ تو سورہ یوسف کی پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری ملازمت کے لیے پیش کیا اور اس پر فقی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں تو جب اس کی اگلی اور پچھلی آیات کو پڑھا تو میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے اچھے خاصے مذاکرات ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو جیل سے لانے سے پہلے ہی بادشاہ نے یہ کہہ دیا تھا وَقَالَ الْمَلِكُ اُطُّنِي بِهِ اَسْتَخْلِصُوا لِنَفْسِي اسے گرے پار لے آؤ میں تو اسے اپنے ہاں خاص مقام دینا چاہتا ہوں اپائنٹمنٹ تو پہلے ہی ہو چکی تھی تو فَلَمَّا قَلَّمَهُ اسے میں نے یہ سمجھا کہ آج پر کا جو ہمارا انٹریو کا تصور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقارمہ ہوا بات چیت ہوئی آلارڈ ڈسکس ہوئے تو پھر اس نے کہا یہ کہہ دیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے اگلی بات کی میں نے یہ سوچا کہ یہ جو اجعلنی علی خضائن العرض ہے یہ اپنے آپ کو پیش کرنا نہیں ہے بلکہ جب بادشاہ نے ان کو مقرر کر دیا تھا تو مقرر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے شروع یہاں سے کرنا ہے کہ کرائسس ہمارے ہاں معیشت کا ہے تو اس معیشت کے کام سے شروع کرنا ہے تو میں یہ شروع کرتا ہوں وہاں مجھے جانت دیں تو اس سے یہ جانت دیں میں راستے میں جاتے 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 غازی صاحب کو سناتا جانتا تھا اور جب وہ گیٹ پہ پہنچے ہیں اب مجھے یہ بھی خیال کہ وہ جلدی ہوگی رنے جانا ہوگا لیکن وہ میری طرف متوجہ ہوگے روک کر کے کھڑے ہوگے اور مسکراتے رہے سنتے رہے پھر جب میں نے بات ختم کر لی تو فرمانے لگے ہنیرن لکل علم یہ فرمایا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور چلے گی اس طریقے سے باب کا استعمال فرمائے ایک طبعہ پھر ایسا ہی ہوا کہ یہاں سے گزرتے جا رہے تھے میں باب کے ساتھ ساتھ ہو دی اچھا میں نے ارز کیا کہ سر وہ جو اطلق کریم زیدان کو میں نے پڑھا ہے بہت اچھا لکھتے ہیں ہم تو کوئی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اسی کو اچھا کر کتنا تو میں نے کہا کہ اطلق کریم زیدان بہت اچھا لکھتے ہیں سر تو مسکرائے اور میری طرف دیکھا فرمانے لگے اصل کتابیں پڑھاتے ہیں اچھا جی ٹھیک الحمدللہ اس کے بعد ہمیں توفیق کوئی کچھ نہ کچھ اصل کتابوں کی طرف رجوع ہو گیا ایک بات ارز کرتے پھر میں ختم کرتا ہوں ڈارٹ صاحب کو ہم زحمت دیتے رہتے تھے جو کورس ان کا اپنا شروع کروایا ہوا تھا جیجز کی ٹریننگ کا مشریع اکیڈمی میں ہم ان کو زحمت دیتے رہتے تھے ایک دفعہ تشریف لائے تو وقت سے کچھ پندرہ منٹ پہلے تشریف لے رہے باؤدین زکریہ انیورسٹی کے ایک صاحب مجھ سے کئی دنوں سے رابطہ کر رہے تھے کہ میں نے ایم فیل کا تھیسس لکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انگلازی صاحب سے ٹائم مل جائے تو ان سے تھوڑا بہت میرہ نمائی لے دوں تو ان دنوں اتفاقا وہ آئے ہوئے تھے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کل تشریف لے رہے ہیں غائش صاحب تشریف لے رہے ہیں ان کا لیکچر ہے تو میں ان سے عرض کروں گا کوئی وقت آپ کو دے دیں گے اچھا میں نے یہ دکھا غائش صاحب سے کہ وہ وعدہ وعد نہیں کرتے تھے کسی سے کہ آ جانا فلان کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جو بھی بندہ پوچھتا تھا اسی وقت وہ اس کی رابنمائی کر دیتے تو اس دن ایسا ہوا کہ پندرہ منٹ تقریبا وہ پہلے تشریف لیا اس میں میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کوئی وقت آپ بات کا انہت فرما دیں تو وہ آ جائے گا تو فرمان لگے اچھا گھڑی کی طرف دیکھا پندرہ منٹ ہیں فرمان لگے نہیں نہیں بلا بلا ابھی وقت ہے اس کو بلائیں کچھ ہمیں پانچ ایک منٹ بلانے میں اس کے آنے میں اس طریقے سے لگے ہوں گے باقی یقین مانیے کہ پانچ منٹ کے اندر غارس صاحب نے اس کی بات سنی سننے کے بعد اس کو بتایا کہ اچھا آپ اس کے چار چپٹر بنا لیں پہلے چپٹر کا یہ انمان لیں دوسرے کا یہ رکھیں تیسے کا یہ رکھیں چوتھے کا یہ رکھیں اور ہر چپٹر میں آپ کی تین یا چار فصلے بن سکتے ہیں فلاں فلاں کتابیں آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں تو یہ آپ کا تھیسر اس طریقے سے ہو سکتا ہے پانچ منٹ کے اندر یہ سارا کام ختم ہوا اور وہ آدمی خوشی سے بجاتا ہوا کہ میرا کھان ہو گیا اور میرا تھیسر مکمل ہو گیا میں نے اس سے یہی سمجھا کہ رائے صاحب نے وقت کو کس طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی نہ تو ہم نے ان کو ایسے پالتو میں فضول بیٹھے ہوئے دیکھا جیسے ہم تھک کے تو آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی بات کرتے ہوئے دیکھا کہ جو موقع کے مطابق نہ ہو اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو بہت شکریہ مجھ سے کوئی غلطی ہو تمہارا فرمائیے اللہ حضور اللہ خیلی شکریہ جو کرر اکرام صاحب نے اتنی جامع باتیں کی ہیں کہ مجھے ایکسروریشن کا کوئی موقع ملی نہیں سکا میں اس کے بعد یعنی سوچتا ہی رہا کہ کیا کہوں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں ہے ڈاکٹر عتیق و زفر صاحب میرے ہم اثر ہیں میرے ہم اثر اس طریقے سے کہ ہم ایک ہی بیعت میں تھے جب یہ اکنومکس میں تھے تو ہم شریعہ میں تھے تو ڈاکٹر عتیق و زفر صاحب آج کل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامی اکنومکس کے ڈائیکٹر چینلل ہیں اور یعنی اگر علمی لحاظ سے نہ صحیح دوسرے طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے وہ کسی نے لکھا ہے نا کہ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن بس اس میں خرابی ایک یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے اگر ہم یعنی تھوڑا سا اپنا آپ کو کسی دوسری پیٹہ گریب میں رکھنا چاہے تو ڈاکٹر عتیق و زفر صاحب اور میں اسی زمرے میں جو عمر کے کچھ زیادہ فرق نہ سہی لیکن ہمارا ہم کے بچے تھے اس نسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن اداروں میں وہ بیٹھا کرتے تھے آج ڈاکٹر عتیق و زفر صاحب رکھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر عتیق و زفر صاحب بھی ان کے ساتھ سفر کا موقع ان کو ملا ان کے ساتھ ان کے پلیگ رہے ان کے سٹوڈنٹ دے رہے اور بہت کچھ رہے کچھ وہ بھی اضافے کریں گے جن آپ ڈاکٹر عتیق و زفر صاحب بلا واسطہ جیسے ہم کہیں کہ استفادہ کا ایک موقع ضرور ملا کہ جب یہ انٹرنیشن انسٹیوٹ آف اسلامی اکنامیس قائم کیا گیا تو حکومت کی طرف سے ہی یہ اسی کی اپتدائی دہائی میں یہ ذمہ داری جی گئی کہ ڈینکر حضرات اور جو ڈیوروکریسی میں ہیں ان کی اسلامی فائنانس کے اور اسلامی پینکی کے موضوع پر تربیت ادارت کی طرف سے فراہم کی جائے تو کیونکہ یہ پاکستان میں تصبر ابھی اتنا مہمیود نہیں تھا تو جو اہلِ ارمان حضرات دستیاب تھے ان کو بلائے جاتا تھا اور ایک بیچ آتا تھا چالیس افراد کا جس میں بینکرز بھی ہوتے تھے سینئر اور بیروپریسی سے بھی سیکریٹریز دیپری سیکریٹریز دیاتے تھے اور اس میں مفتی تقیر عثمانی صاحب ڈکٹر اسران حمد صاحب پیر کررہ ملی شاہ صاحب اور یونیورسٹی کے اندر سے ڈکٹر حسین آمد حسان صاحب اور ان میں ڈکٹر محمود عمد غادی صاحب بھی لیکٹر دیا کرتے تھے فٹ کے موضوع پر معیشت کے موضوع پر تو اس طرح سے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ حاصل کیا تو اس طرح کے موضوعات سن کر یونیورسٹی کے اندر عمومی طور پر کوئی خاص نشستے ہو جاتی تھی جس میں غادی صاحب مروم کا خطاب ہوا کرتا تھا لیکن یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان سے براہ راز کوئی کورس پڑھنے کا کوئی پورا نساب کوئی سیکھنے کا موقع ملا براہ رازی صاحب کے حوالے سے ایک ہوتا ہے ذہن میں ہمیشہ کہ ان کو ڈاکٹر کہنے کا دل نہیں چاہتا یعنی ایک محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت سے بہت کم تر لگ دے کیونکہ جب ہم کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں تو کسی ایک خاص علم کے دائرے میں اس کو محدود کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے منصوری صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کسی ایک شوڑے کے لیے محدود کرنا یہ مشکل لگتا تھا ان کا ڈاکٹر ایٹ تو عربی میں تھا جو انہوں نے ایک دہا سے کاغذی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر لیا ورنہ جس شعبے میں بھی ان کو سنا جائے تو لگتا تھا کہ ڈاکٹر پروڈیوس کر سکتے ہیں اس شعبے میں ڈاکٹر ایٹ حاصل کرنا ان کے لیے کوئی اس میں خوبی کی بات نہیں ہے جیسے ایک اور چیز جو میں جانا چاہوں گا بچ عبیش علیہ صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ نزدیک رہنے کا اور مشاہدہ کرنے کا موقع ملا وہ ایک سفر تھا سری لنکا سرے وہاں کے ایک ادارے نے وہاں کی یونیسٹی نے یہ کہا کہ یہاں پہ اسلامی ڈینکنگ کے حوالے سے شاپس کی جائیں تو اس میں میں ڈاکٹر منصوری صاحب طارقی صاحب اور محلوم غالی صاحب اور جسٹس خلیل الرحمن صاحب پانچ افراد یہاں سے گئے تھے اس میں جو مشاہدہ ہوا جن عادتوں کا غالی صاحب اور ان کی تذکرہ ہوا کہ ہم ہوتل میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے جو غالی صاحب نے مطالبہ کیا کہ ٹیبل کرسی فراہم کی جائے تاکہ جو فالتو وقت ہے وہ اس میں میں بیٹھ کے اپنا کام کرسکو یعنی یہ نہیں دیکھا کہ اس ہوتل سے منادر کون سے نظر آتے ہیں سائر سمندر کے ہوتل ہے یا جو ہے بلکہ فوراں کہہ اور کم سے کم وقت میں ان نے کہا کہ یہ فراہم ہو جائے سامن اسی دوران یہ بھی ان سے گفتگو ہوتی رہا ہے وہ اپنی عادت یہ بتانے لگے کہ یہ ہے کہ جب میں مطالبہ کرتا ہوں تو بہت سارے موضوعات ذہن میں ہوتے ہیں تو جس موضوع سے مطالب کوئی چیز نظر آتی ہے میں نوٹ کر کے میں لفافے بنائے میں اس لفافوں میں ڈال دیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ کم و بیش دو سو لفافے ایسے ضرور موجود ہیں جس میں مختلف موضوعات پر میں چیزیں جمع کر کرتا ہوں اور خیال یہ ہے کہ جب فرصت ملے گی تو انہیں مربوط کتاب کی شکل دی جائے گی یہ جو ہوتا ہے کہ یعنی ایک احساس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی بلایا یعنی ابھی وہ امت کو بہت فائدہ پہنچا سکتے تھے یعنی اب پتہ نہیں وہ لفافے کون دیکھ سکے اور کون اس حالت میں لاسکے کہ جو انہوں نے جس ترکیب سے سوچ چیزیں اس میں ڈالی اس ہی عادت کا پسکرہ کرتے وہ بتانے لگے کہ جب قادیانی حضرات نے ساؤچ افریقہ میں مقدمہ کیا تھا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت سے لگتے ہیں ان کو مسلمان تسلیم کیا جائے ہیں تو جو ٹیم پاکستان سے گئی تھی اس میں غالی صاحب انہوں نے بھی شامل تھے بردہ اس دوران میں نے اتنا مطالعہ کیا اور اس سے مطالقہ موضوعات پر بھی کہ مسلمان کذاب کے بعد میں میرے پاس اتنا مواد جمع ہوگیا کہ پوری کتاب اس کے حوالے سے تیار کی جا سکتے ہیں تو یعنی یہ ایک خاص چیز کے زیری موضوعات کو بھی تیار کرتے رہنا اور اس پر منٹریل جمع کرتے رہنا یہ ان میں ایک خاص بات تھی سری لنکا کی حوالے سے جیسے فاروی صاحب نے فرمایا کہ ان کا کھیل خوب سے شغف نہیں تھا تو ایک واقعہ اس میں منصوری صاحب زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں محرم کہ ہمارے جو لیکٹر صاحب ہے جسٹس کاریرو رحمان صاحب تو وہ ایک دن جب لیکٹر سے فاضح ہوئے تو کہیں گے کہ کل وقفہ ہے تو ہم چلتے ہیں جہاں وہ ہاتھیوں کا یتیم خانہ ہے جنگلات میں جو ہاتھی کوئی شکاری ہلاک کرتے تو چھوٹے بچے جو مل جاتے وہ ان کو پکڑ کے اس جگہ لے آتے تھے اور ان کی پرورش ہوتی تھی اور وہ ایک سیادی مقام تھا کیونکہ وہ ان کو کھٹے لے جاتے تھے دریا پہ نیل آنے اور فیڈر سے دودھ پلانا تو یہ سب مناظر دیکھنے کے لیے صحیح آیا کرتے تھے تو وہ کیمرہ کیا ہے چلیں وہ دیکھنے چلتے ہیں تو حاضر صاحب علوم نے فرمایا کہ خامخہ میں بغض آیا ہوگا اس میں ہم اپنا کام کرتے ہیں تو رقبہ دلانے کے لیے انہوں نے وہی کہا کہ دیکھیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ ٹھہرے تو کتنے وال آپ کے ہاتھی نہیں جائے جو اتنا سواب ملتا ہے وہ آتھی دوچے تو راج صاحب کہوں گے یہ سواب آپ جا کے سمیٹ لیں میں اپنا کام یہاں پہ کرنا پسند کروں درہال ہم گئے تھے ہاتھی دیکھنے ہم نو سواب سمیٹ جو یہ جو ہے راج صاحب کا ساتھ رہ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو کتا کی معیت اسی طرح جسے ہمیں بہت بہت روشن پہلو کہہ سکتے ہیں کہ کسی دنیا بھی یعنی جسے کہا جائے کہ فائدہ نہ حاصل کرنا اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش نہ کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں کہ جب وہ وزیر بھی بنے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے بچے اسی طرح سے موڈل سکول میں پڑھتے تھے اور اسی طرح وہ یونیفارم میں یونیورسٹی آیا کرتے تھے اسی طرح لوگوں نے بتایا کہ وہ بلکل اسی عام انداز میں جا کے محلے کی دکان سے گوشت کی خریداری اور کام کرتے تھے یعنی کبھی یہ نہیں کسی کو احساس اندھیے کہ میں کوئی بڑے منصب پہ پہنچیا ہوں یعنی ہمارے ہیں تو دماغ خراب ہو دلوں کی دیر نہیں لگتی کی طرح سے ایک چھوٹا سا بھی منصب نہ ملے تو وہ اپنے ہاتھ کو عام لوگوں سے کٹ کے اور کوئی ہائر پوزیشن پہ فارم کرنے لگتے ہیں تو وہ دیکھا کہ غازی صاحب اور ان کے کبھی لوگوں نے کبھی کسی عہدے کے حوالے سے کسی کو یہ تاثر نہیں دینے کی کوشش ہی ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں یعنی علم میں بہت عالی مقام پر ہوں بالکل ایک عام سطح سے آدمی کو عزت کے ساتھ مخاجب کرنا اور ملاقات کرنا یہ بہت ان میں اہم دیکھا تو غازی صاحب کی جو حوائد ہیں وہ تو یہ محاضرات میں اتنا اچھا خلانہ موجود ہے کہ ہم ابھی بھی طلبہ کو جب کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس موضوع کو سمجھنا ہے تو فلاں کتاب وہ محاضرات کی جو ہے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو یعنی ایک عام فرق کے لیے اس میں جتنی معلومات ہیں وہ شاید بہت ساری کتب پڑھ کے وہ اتنی حاصل نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک جگہ سے مل جاتی ہیں ایک اور چیز جس کا حوالہ دوں گا اور شاید شہزاد عباد شام صاحب یہ اس کے راوی بھی ہیں یہ ایک مثال ہے کہ اپنے طلبہ میں ایک مصد فکری پیدا کرنے کی کوشش کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک صاحب چھکی لے کے غیرونے ملک مرازمت کر رہے تھے اور وہ اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے چھکی میں مدرسے سے فالہ کو تحصیل تھے اور غیر ایک اسی لحاظ سے ایک شرعی وضا فتح جسے سمجھتے تھے وہ اس کو مستقل انہوں نے اختیار کیا رکھی لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کے ایک واشون کی طرف گئے شلوار خمیز پہنے ہوئے اور واپس آئے تو سفاری سوٹ پہنے ہوئے اور لوگوں نے جب حیرت کے ساتھ کچھ ہے تو غاز کہنے کہ غاز صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ میرے پاس جب آئیں تو پینٹ کورٹ ہی اچھا ہے سفاری سوٹ میں ہونا چاہیے جب میں آپ بھی بات سنوں گا یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مغربی تہذیر لوگوں کو ترجیب دیتا ہوں گے جی آپ اختیار کریں لیکن ان ایک خاص موقع پہ ان خاص صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے ذہن میں یہ غصت پیدا کی جائے کہ لباس اور بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی لباس میں تو یہ مطلب اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بھی لوگوں کی تربیت کرنا ان کو ان کے علم میں اضافہ کرنا ہم ابھی جو پرچیاں ڈالنے کا یقیناً ہونا ہے ہمارے سامنے جو واقعہ بیان کے تو مقصد یہ ہی تھا کہ ہم بھی اس سے سیکھ سکیں اور اس کو اختیار کر سکیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی علمی فیوز ہیں ان سب سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفید دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ جوزہ بہت سن کو بھی جلدہ ہے اب چونکہ نمازِ مغرب بھی تقریباً پہنے چھے کے لگ بک ہے اس میں ہمارے مہترم راکٹر محمد عبدالعی صاحب کا دیکھتاب کوری دیکھتاب ہمی کا ہے پھر آخر میں تھوڑی سے کچھ کلماتِ تشکر خالد رحمان صاحب کی طرف سے بھی ہیں تو تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ تمام ساتھی اقتصاد سے ذرا تو سب سے پہلے تو میں اپنے عماللہ صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں لیکن ان کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پولیس کے ایک ریٹائیڈ پائی جی صاحب سلیم طارق لون صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ان کی خط کے دعوت رہی ہے کچھ وہ بھی کہنا چاہیں گے اگر کوئی انتظامی افسران میں سے کچھ چھکٹی پر جاتا تھا شریعہ کیبنی سے تو مجھے وہ کو ڈریکٹر ایڈمسٹریشن فائنانس اگرہ لگا دیتا تھے تو اس انتفاق سے ہمارے جو ڈریکٹر ایڈمسٹریشن تھے وہ نہیں تھے میں ان کو افشیئر کر رہا تھا تو میرے پاس ایک ریپوزیشن آئی کوئی میرے لیے نئی چیز نہیں تھی لیکن میں یہاں لوگوں کو اپنے اس تجربے میں شریک کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ کا حصہ آتا کہ یہ چیزیں تاریخ کے دندلتے میں کہیں مادوں نہ پوچھیں تو وہ ایک ایک ریپوزیشن آئی گاڑی کی ہے جی وہ چاہیئے ہو میں ایک ہائی ایس سے دے مازی صاحب ہوں مجھے نہیں پتا تھا میں نے ایک ریپوزیشن کو کونسا اس پر ریپوزیشن کو ریپوزیشن کیا میں دیکھنا کیا رکھنا جانا کہاں ہے کی گھر سے ایک پیدا بات پھر بھی میں نے کوئی نوٹس نہیں دیا تو پتہ یہ چلا بعد میں اس کی تفصیل یہ تھی کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ان دنوں یہ غالباً نومبر 19 میں کی بات ہے اکتوبر میں مارشل لا لگا تھا بارہ اکتوبر کو اور نومبر میں غالباً ہی انہوں نے فانکشن وہاں محابلپور میں کیا اور غازی صاحب اس وقت نیچنل سیکیورٹی کانسل کے رکن تھے جو کابینہ سے بھی اوپر ایک ادارہ ہے اور کابینہ پر کوئی نظر رکھتے تھے جس میں چار دو ہمارے مسلمہ جنرائر تھے پہنچ پہنگئے تھے اور دو ایک اور کوئی ممبر تھے نیچنل سیکیورٹی کانسل کا ایک ممبر اور وہ گھر سے ٹیوٹا آئی ایس آئلے خانہ کیلئے گنگواتا ہے اور فیضہ بات کا تصور کریں آپ پھر کچھ تھوڑی سی اس کا لاکھ نقشہ نکل آیا ہے اس زمانے میں تو بلکل ہی یوں سبجھیں کہ پھر مداری جیسے آج کرنا ہے اب بھی کوئی خاص اس کو ایسا نہیں ہے وہاں سے وہ اہل خانہ کے ساتھ کسی گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی میں وہ باور پر کریں جب واپس آئے تو مجھے ساری تفسیر پتا چکے یہ میں بھی کچھ چیزوں کا گواہ ہوں اللہ تعالیٰ میری سبوائی کو میدان محشر میں ریکارڈ کریں اور وہ پاؤں اور ہاتھ چک گھلتے ہیں اللہ کرے میری بھی ریکارڈی میں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو سنا کریں ملدوں میری کیا حصیت کی میں ڈاکٹر محمد عزی صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ بات کر سکوں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے چند موقعوں کے اوپر ان نے سننے کا موقع ملا ماشاءاللہ جس طرح سارے ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے باتیں تو اس طریقے سے کرتے تھے جیسے دریاؤں گہر آیا ہے اور سننے والے بس خموشی سے سنتے ہی رہتے تھے اور یہ ہی ہمارا ہمارا حال ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی معفرت کرے اور ابھی جب بھی کبھی کو کتابیں جو کہ آئی پی ایس کے ریفرنس سے بھی آتی رہتی ہیں یا ہمیں بھی ویسے موقع ملتے ہیں ہم لیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں پڑھنے میں تو شاید اتنی زیادہ موقع نہیں ملا ہے لیکن جتنا جتنا تھوڑا بہت موقع ملتا ہے یقین ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے بات کرنا ہے اور اس کے لیے موقع ملنا ہے ہی میں اپنے لیے بہت سے فعل سمجھتا ہوں کسی بریف اس کے ساتھ میں ریکوست کرتا ہوں کہ اگلے ساتھ ایک موقع دے تینکیم سلام علیکم سلیم طارق لون صاحب ریٹائر ہائی جی پولیس رہے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس اور غازی صاحب کے ساتھ ان کی کوئی مراسلت بھی چلتی رہی لکھنے والے بھی ہیں اب بارات میں لکھتے رہتے ہیں میری ان سے ملاقات کوئی چار دن پہلے ہوئی ہے اور باتوں سے مجھے لگا کہ ان کو بھی دعوت اکر دی جائے اس سے پہلے میرا تعارف نہیں تھا تو میں نے ان کو دعوت دی اور وہ ان کی محبت ہے غازی صاحب کے ساتھ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹیڈیز کے ساتھ اور جو مقصد غازی صاحب کا اور ہم صاحب کا ہے اس کے ساتھ جو ان کی لگن ہے وہ انہیں کھینج لائی تو ان سے گزارش ہے کہ جو انہوں نے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ساتھ کوئی براسلت بھی تھی ایک خط تو ان کا میرے پاس انہوں نے ابھی توری دیر پہلے مجھے باٹ سیک کیا تھا تو اس کا کوئی خلاصہ سا ہمیں اگر بیان کر سکیں جو آج کی اس مجلس کے ساتھ جس کی کوئی الائیمیڈ یا تعتابق ہو سکے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے نام بھگوئے نسلی اللہ رسول ہیل کریم ام آباد یہ ایک جب آپ کی طرف ان امیٹیشن میرا بھٹ سیکھ کے تو اس وقت میں نے اپنا یہ کچھ میں پاس میں زیادہ نہیں لکھتا لیکن کچھ پاس سے بہت ساتھ میں میں کچھ اخواروں میں میرے جہی رہے ہیں قرآن فہم کے بارے میں کہ ہم انگریزی اردیو فارسی اور زبانے کو ہم سکولوں میں سیکھ چاہتے ہیں اور چکو بھی سکھاتے ہیں اس کے لئے کافی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جو قرآن کی زبان ہے جو ایک چاپٹر طلب عباس باکسا وہ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ 98.5% قرآنی لوگت اور اردو واپس میں ملے ہونے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ میں نے آسان کر دے وہ تو عربوں کی لیدہ تنارے لئے بھی لیکن بدکسرتی ہے کہ آج تک اس کو ہم سیریسلی ایک پڑا لکھا شخص برے وزدیک ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن سنیں یا خود پڑھیں تو کسی سطح پر اس ساتھ کمیلکیشن ہو سکی تو یہ اس سطح میں ایک اور ہے ایک پہلو تھا جس کے بالے میں میں ایف سکش میں لے رہے تھا ڈاکٹرہ بھی شاید ادھر لے رہے ہیں یہ کس سامنے مجھے 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 ڈاکٹرہ بھی شاید 99 شاید یہ اسی وقت کا پھر یہ ہے یہ نمازِ تراوی میں قرآن پاک کی قلالت اس موضوع پر میں نے ان کو یہ آج یہ میرا آتھ آگیا یہ میں نے ہاتھ سے دکھا ہوا ہے اس میں خیال یہ خواہ سا نمبہ اس پر قرآنی آیات ہیں کہ اس کو وَرَتْتِلْقُرْآنَ تَرْدِيلَ یہاں سے اس میں سورہ مزمل ہے پھر آگے بھی اس میں سورہ فرقان میں بھی ہے کہ اس کو بہت اچھے انداز سے پڑھا جائے قرآن کو تو یہ اس پر میں میں نے ان کو لکھا ہوا ہے مہترم جنار پراکٹر محضود علی ناظی صاحب اسلام علیہ ان کا یہ سارا لکھنے کے بعد اور آئیات کا دیم اس میں ہوا ہے تو اس میں یہ فکر ہے کہ مدجر بارہ آیاتِ قریمہ قرآن کے مقالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن آیات کی دلاوت پر طریقِ احسن ٹھہر ٹھہر کر کی جائے یعنی چاہیے تاکہ سننے والے اسے توجہوں سے سنیں ان پر بار کریں اور ہدایت کی روشنی اور نورِ ایمانی سے دلوں کو منور و شاداب کریں جائے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کو ایسے ہی اس نے تردیب سے ٹھہر ٹھہر کر ناظر کیا ہم آیا ان قرآن اداعات کے بار اکس ہم سب کی مشاہدے میں ہے کہ ہمارے ہاں نمازِ درابی میں قرآن پاک شاہدے ہوئے اکس اور پیش ترد حفاظ کرام اس اہم عمر کی طرف توجہ نہیں دیتے اور آیاتِ قرآن کی طلابات اتنی صورت سے کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے اکس اور پیش ترد مبتدی قرآن اللہ کے بےمثال ظاہری و باطنی حسن اس سے پھوٹنے والی ہدایت ایمان کی روح سے محروم دہ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ سننے کے باوجود ان کی ایمانی کیفیت میں ترقید و درقیدار اکس سے بے سکونے بے کیفی کی علامات جنمد دیتی ہیں پس میں اس پر یہ لکھتے ہوئے آخر میں میں نے کہا کہ یہ کچھ تجاویز ہیں جو آپ اصلاح احوال کے لیے مدجزہ زہر تجاویز پیش کی جاتی ہیں عوام مناس میں کیونکہ اس بارے میں بھی کافی حد تک لائمی پا جاتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ انہیں تمام ذرائع بلاب کے ذریعے اصل صورتحات سے بوشناس کرائے جائے لیکن وہ خود اس بات کو محسوس کریں کہ کلام اللہ میں سے کیا تقاضی کرتا ہے اس عمر میں ٹی وی اور ریڈیو پر مذاکرے اور تقریب کے علاوہ بہرات اور رسائل میں بھی مضمین کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شعور و آگائی پیدا کی جائیں محن وقاف اور پھولتی اداروں کے ذریعے انتظام چلنے والے مساجد میں بھی خطیم ذرات کے ذریعے اس بارے میں نہ صرف لوگوں میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ عملی طور پر بھی نماز و ترابی میں ملابت ہے یہ صرف ترابی کے حوالے سے ہے باقی تو قرآن فہمین میں اور بھی چیزیں بارس ہیں اور پاکستان میں بھی بعض مساجد میں نماز و ترابی میں بھی قرآن پاکستان کو نہ صرف حسن ترطیب سے پڑھنے کا امام کیا جاتا ہے بلکہ نماز کے دوران مناسب وقفوں کے ساتھ علاوات کی یہ جو اپنے اسلاح صاحب کا چار پڑھ کے اس چیز کو پھر ملٹپلائی ہونا چاہیئے تھا بس آپ کے سامنے صورتحال اس سے نماز پرنے والوں کو کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے ماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام مساجد میں نماز ترابی کے ایسا ہی مندرست گیا جائے اور میک میں وقاف میں اور سرکاری تزام میں چلے ہیں مساجد میں مہین نمزان کے آخری دنوں میں ملکت ہونے والے خصوصی مجالس شبینہ میں اس بار تو یقینی بنایا جائے کہ طلاق ترابی پاک اللہ تعالی کے احکام اور منشاہ کے مطابق صحیح انداز میں کی جائے اس سے مندر دعام وفیقہ دو دعوان کے بھی اعتماد میں یہ چاہیئے اس کی نکول میں نے اس وقت پنجاب کو کاری غرور سبائی وزیرت صحاب اور پھر محمد ولی غازی سبائی وزیرت صبح سے ان سب کو بجوائیں تھیں لیکن یہ چیز آپ کے سب کے سامنے ہے کہ اس پر قرآن فہم کی حوالے سے اور پڑھنے کی حوالے سے قرآن پاک کے حقوق ہیں ان پر کہ اس کو صحیح پڑھا جائے اور اس پر تدبر کیا جائے قرآن میں تدبر کہاتا ہے کہ ان کو دلوں پر افر لگے ہوئے تو تدبر نہیں کرتے اللہ کی بات سے زیادہ قیمتی بات کونسی ہو سکتی قرآنیں حقین کرتے لیکن تدوید صحیح پڑھنا انگریز ہوتو تو ہم اس کا سب سمجھتے ہیں کہ انگریز بیوٹی تو بٹ کہتا ہے اور بیوٹی پوٹ کہتا ہے وہ تو ہم سیکھتے ہیں لیکن یہاں قرآن کہلو اس کا تدوید ہے اس کو صحیح پڑھنا وہاں سے شروع ہو کر اس پر تدبر کرنا اور صرف یہ نے تدبر پڑھنا اس پر اس کی حکمت کیا ہے اس کے ساتھ اس بات میں جا کے تو اس پر پھر عمل کرنا یہ نہیں کہ بھی عالم بن جائیں اس کی حدیث پر سامنے رکھیں کہ ایک عالم ایک سخی ایک شہید کا جوئی صاحب ہوگا جو مجھے دے گا دنیا میں بڑا اچھے جو کہیں گے بڑا ہمیں ہمیں کام کیا علم سے سیکھا لیکن اللہ کی رضا کے بھی جو کام ہم کریں اس میں اللہ ہم سے راسی ہو جائیں اس پر یاکاری نام اخلاف ان چیز ہوتی ہے شکر ہے کہ ابھی انہوں نے ایک قانون پاس کر دی ہے کہ پہلی سے بارگنی تک قرآن کو پہلے پانچ سال میں ناظر پڑھایا جائے گا اور چھاڑی سے بارگنی تک اور اس پر ایک اتفاق ہے تمام سالک کا دیلند فارمیشن نے جو تحجمہ کی گیا ہے اس پر کہتے ہیں سب نے اس پر ابنا تائی کر دی ہے پیسی حکومت کے انجینئر عدیب و رحمان صاحب ان کی کتاب بھاروں پڑھ کے تھے انہوں نے کافی اس کو ہم نے ایک اتفاق کیا ہمارا ان کو بیٹھے حد ہے اور چون جو بھی اس میں حصہ دالے اپنے پساجن میں بھی کافی پساجن میں ہے کہ تجمہ کرس ہوا کوشش کی جائے تو اس میں انشاءاللہ ہم سے نازی ہو اور ڈاکٹر صاحب اس کا جواب تو میرے پاس نہیں آیا اور زیادہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کیا لیکن وہ بہت ماشاءاللہ کوشش جو ہے ہم نے کام ہے ہم نے کتاب دیکھا اللہ تعالیٰ بکر حید اس کو دے بہت شکریہ جواب ان کا میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ اپنے کی شکل میں بھی جواب دیا کرتے تھے اور جو آکر میں کچھ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں بہت ساری تاریخ کے دنلکے میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں نظر نہیں آتی اس کا کترہ کا انٹریبیوشن ہے تو بہت ساری چیزیں ابھی تک ان کی وہ فکر چڑھ دے گی ہے تو جواب ان پر حمل کی شکل میں آپ ان کو وقت اب آخری فکرہ مید کروں گا کیا کہ کام کنت کام کا ان کی کام اس پر پی ایڈی ہونے چاہیے یہ ، اگر نہیں ہوئی پہلی ایک لیوورسٹی میں کام شاید ہو رہا ہے لیکن پی ایڈی کے لیے اس پر ضرورت یہ کہیں گے میں اس کو سپانسر کرو کیا ایک ٹی ایڈی کو خود نکھیں ریڈیو پر غالی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ سلسلہ چل کروایا ہے کہ مستقل تلاوت کا ایک چینل ریڈیو پر اور وہ چلایا گیا وہ خدیر تھے اس دوازے میں وہ مستقل وہ سلسلہ تلاوتا ہے تو صاحبین دیکھیں آپ پولیس کے بارے میں ایک خمخواست سفر رکھتے ہیں لیکن ایسی چنگ جاری بھی یارب اپنے خاتف پر میں ہے تھی نہیں ہمارے ایک اور ساتھی جو یہاں مستقل آیا کرتے ہیں آج کا میرا خیال ہے ان کی طریق نہیں ہے سعید اور رائی ان کو بھی میں نے دعوت دی تھی لیکن اسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لاسکے ان کا قرآن پر اچھا کام ہے تو حمزہ آپ کچھ اضافت کرنا چاہیں گے اسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے ادنا طالب علم ہوں اس محفیل کا لیکن میرے لئے ڈاکٹر غازی صاحب کے سابزادے ہیں اور بتیجے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ڈاکٹر غازی صاحب مرہوم میرے تایا تھے اور ہم ان کو بابا ہی کہتے تھے وہ ایک طرح سے میری جو ان کے ساتھ میں سوچتا رہا کیا کہوں علم تو کمیت نہیں ہے علم کی مجلس میں کچھ علمی بات کرنا تو اپنے کو دعوت دینا ہے کہ آپ مجھے مار تو کوئی ایسا تجربہ میں سوچ رہا تھا ہے جو صرف میرے ساتھ ان کا منفرد ہو تو میں اس پہ کچھ دو تین گزارشات پیش کروں تو بہت سوچ بچار کی بات سمجھ یہ آیا کہ میں یہ دعویہ بہت آسانی سے کر سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر غازی صاحب مرہوم کا سب سے کم عمر طالب احمد تھا مجھے موقع ملا کہ میں دس سال کی عمر میں ان سے المختصر القدوری جو فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے وہ ان سے پڑھ سکوں تو وہ بس گھر میں جب ان کا پڑھنے لکھنے کا جو وقت ہوتا تھا اس کا کچھ حصہ مجھے عنایت کرتے تھے اور میں ان کے پاس جا کے اس کا مطن ان سے سمجھتا تھا اور پڑھتا تھا تو وہ بہت ساری ان کی شخصیت کی پہلی ہوئے لیکن دراصل وہ ایک مربی اور ایک استاد تھے اور استاد ایسے تھے کہ جو وہ پڑھا دیتے تھے وہ پھر کنخشی فی الحجر وہ بھولتا نہیں تھا اور یہ کچھ سن انیس سوٹھانوے کی بات ہے جب میں ان سے پڑھتا تھا اور اس کے دس سال بعد جب میں نے شریعہ فیکلٹی میں داخلہ لیا اور میں ایک درسگاہ میں وہی تمام موضوعات و حصیت طالبین میں نے پڑھنے شروع کیے تو مجھے کچھ حرانی بھی ہوئی اور کچھ حصب بھی آیا کہ میں بہت آسانی سے تمام موضوعات اور تمام جو مزامین تھے وہ میں سمجھ بھی لیتا تھا اور بغیر کسی زیادہ محنت کی اس میں اچھے نمبروں کے پاس بھی ہو جاتا تھا تو سوچ بچار کر کے یہ ہی سمجھ آیا کہ یہ شاید اسی جو ذان تلمز حاصل کیا تھا اسی کا ایک وہ تھا ایک مختصر سا بڑا دلچسپ واقعہ جو میں کبھی سختی نہیں کرتے تھے آپ سب لوگ اس بات کے وہ ہیں کہ کبھی غصہ اور اونچی آواز میں تو بات کہیں نہیں کرتے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو عربی امہات القطب کی عبارت ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ غلطی تو گنجائش ہوتی نہیں تھی تو عبارت پڑھتے ہوئے میں نے ایک دفعہ نحو صرف کی ایک ہی غلطی مختلف دو تین دفعہ کی روزانہ کی بنیاد پر وہ غلطی انہوں نے لکھا لی تو جب آخری دفعہ انہوں نے دیکھا کہ یہ غلطی میں ٹھیک نہیں کر با رہا تو انہوں نے اس کو سزا یہ دی کہ پچاس جملے اس غلطی کو ٹھیک کر کے پچاس جملے لکھو تو میں ذرا وہ ہو گیا کہ یہ تو لگتا ہے کوئی نرازگی ہو گئی تو پھر اس کو انہوں نے دکھا کہ یہ پیسے دی کہ کاپی لے کے ہو اس میں پچاس جملے لکھ کے وہ مجھے دکھاؤ تو وہ اس طرح سے وہ غصہ کبھی نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کوئی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو بہت اس کو لطیف انداز میں بلکہ ایک ٹاس مناکد لچسپ تو یہ میرا ان سے ساتھ جو تھا اور بہت ساری ظاہرے تجربات اور واقعات تو بہت ہیں لیکن بحث کی تطالب اعلم جو سب سے میرا منفرد ان سے ساتھ وہ تھا یہ میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اس سے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش و قدم پر حمل کرنے کی توفیق دے ان کے اللہ تعالی مغفرت کرے درجات بلند فرما نحمدہو نصلی علی رسول کریم علی واصحابی اجنائی یادیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں صرف دو چیزوں کا ذکرہ کرنا پسند کروں گی جو ان کی شخصیت کی خواست ہیں ایک تو یہ کہ وہ غصہ بہت کم کرتے تھے بلکہ کرتے ہی نہیں تھے میں نے پوری زندگی میں انہیں دو یا تین دفعہ غصے میں دیکھا ہوگا تو ایک غصے کا ایک واقعہ تو ان کی کتابوں کے بارے میں تو اگر کتابوں کو کچھ کہو تو وہ غصے میں آ جاتے تھے اور نراز ہو جاتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ کتابیں نکال کے رکھی اور میرے سے اور میری بہن سے کہا کہ ان کو لائبریڈی میں کسی مخصوص جگہ پر رکھ دیجئے گا تو ہم نے کہا اچھا بہن کی یونیورسٹی کی کوئی مصروفیت تھی اور مجھے بھی آدمی راہ رکھنا جب وہ دفتر سے ہے تو کتابیں وہیں ساری رکھی نہیں دی تو انہوں نے کچھ کہا نہیں ایک لفظ بھی غصے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا بس ان کے چہرے سے ہمیں لگا کہ یہ بہت زیادہ نراز ہو گئے اور بغیر کپڑے بدلے بغیر کھانا کھائے وہ کتابیں اٹھا کے اور خود ہی اسی وجہ جا کے اپنی کتابیں ساری اسی جگہ پہ جس جگہ پہ انہوں نے رکھنے ہو کہا ہم وہاں رکھی اور شام تک ہمارے سے کوئی بات نہیں کی تو شام کو پھر میں میری بہن گئے ہم نے معذرت کی اور میں نے تو رونا ہی شروع کر دیا کہ آپ نراز ہو گئے اس طرح تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں نراز نہیں ہوا لیکن جب مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں بس یہ ایک واقعہ تھا جس میں انہوں نے ہمارے پر غصہ کیا یا ہمارے پر نرازگی کا اصحار کیا اس کی علاوہ کبھی غصے میں نہیں آئے ہمیشہ پیار سے بات کرتے تھے اور جب کچھ پڑھانے کو کہو خاص طور پر تو اس سے بہت خوش ہو جائے کئی دفعہ میں نے ان سے مختلف معات پڑھے عربی عدب سکول میں میں پڑھتی تھی تو وہ ان سے پڑھا اور وصول التفسیر کی الفاؤز القبیر في وصول التفسیر اس کا تھوڑا سا حصہ ان سے تھوڑا سا پڑھا کئی چیزیں پڑھنے شروع کی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی چیز ان سے پوری اور اچھی طرح نہیں پڑھ سکے نہ صحیح طرح ان سے استفادہ کیا اس کا ہمیشہ افسوس رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کے ساتھ جندر میں اکھٹا کریں اور ان کی گناہوں کو معاف کریں اس سے مزاہ بھی ان کی بڑی متوازن اور بڑی ہی ایک اس میں نترت اور شستگیز ہی ہوا کرتی تھی ڈاکٹر یوسف محمد یوسف فاروقی صاحب اور محمد طاہر منصوری صاحب چلے گئے ہیں اٹھ کر یہاں سے وہ بھی شاید گوائی دیتے کہ ہم 99 میں ہم نے فلپائن میں ایک پروگرام کیا اختصار سا کر کے سناتا ہوں تاکہ وقت بچے تو وہ ایک مہینے کا پروگرام تھا یکم اگست سے لے کر 31 اگست تک میں اس کا منتظم تھا اور ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب طاہر منصوری صاحب دو ایک اور لوگ یہ مقررین تھے اور یہ روٹیٹ کرتے تھے کوئی دس دن کے لیے آ رہا ہے تو یہ ٹیم چلی گئی تو دوسری ٹیم آ رہی ہے میں پورا ایک مہینہ وہاں رہا تو جب وہ کوئی اٹھامن وہاں کے جد تھے فلپائن میں اگر آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانے پڑے گی کہ وہ جو جنوبی علاقہ ہے مسلم مڈناؤ جیسے کہتے ہیں وہ چار صوبے ہیں تو چار صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ اگر کوئی اسلامی سٹیٹ ہے تو واقعی وہاں موجود ہے مسلم پرسنل لا سو فیصد نافذ ہے وہاں پر تو دوسرا تاثر جو میں نے وہاں لیا اور وہاں نہیں لیا بلکہ بعد میں جہاں کہیں بھی گیا جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں وہ پاکستان کو ایک سپر پاور سمجھتے ہیں یہ میرا تاثر ہر ملک میں میں نے لے کر آیا تو جب غازی صاحب رخصت ہونے لگے وہاں سے تو کوئی ہفتہ رہے وہاں پر اور باقی ساتھی دونوں در آگئے تو ہم دانوں صبح کی سیر پر نکلتے تھے جنگل سا تھا چھوٹا سا جزیرہ تھا اور وہ جزیرہ جس میں کوئی بارہ پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ٹیلی فون لینڈ لائن تھے کوئی نہیں اقبار تین دن بعد پہنچتا تھا جنگل میں ہم صبح کی سیر کرتے تھے تو جب وہ اٹھامل لوگوں کے سیٹیفکیٹ سائن کیے انہوں نے تو اس کے بعد وہ دیں میرے سامنے کہنے دیں کہ یہ کیا ہے جی سپر پاور والا معاملہ ہے پاکستان کا سیٹیفکیٹ اور غازی صاحب کے دسخطوں سے وہ ہر شخص وہاں شہر کا ہر باشندے کی خواہیتی کہ سیٹیفکیٹ مل جائے چنانچہ اوپر سے شروع ہوا تو یہ کس کا ہے سیٹیفکیٹ میں بولتا جا رہا تھا وہ دسخط کرتے جا رہے یہ جی آئی جی پولیس کا ہے اس صوبے کا اور بنگاؤ میرا حیلر صوبے کا نام تھا نا اور تبھی تبھی جزیرہ تھا اور بنگاؤ شہر یعنی اس کا ہیڈ پورٹر تھا وہاں کر رہے تھے یہ برگرام یہ آئی جی کا ہے جی یہ ایس ایس پی کا ہے جی ایس ایس پی سے نیچے ہوتے ہوتے اچھا یہ بلدیا والوں کا ہے جی یہ ہوتل والوں کے کوئی سو دو سو سیٹیفکیٹ دسخط کر کے ان کی انگلیاں بھی تھک گئے اس کے بعد جب آخری سیٹیفکیٹ انہوں نے سائن کیا تو فائل کو یوں بند کر کے یوں رکھا اور کہنے لگے اوہو لائے اسے ہوتے ہوتے ہیں تو آپ بھول گے ان میں نہیں ہے میں نے کہا جی نہیں سارے جو اور انہوں نے دیئے دسخط کر دیئے آپ نہیں نہیں ایک آدمی رہ گئے ہے میں نے کہا جی کون میرا تو خیال ہے ساری لسٹ ہے میں ان کوس کے ساتھ کافی دیر بیٹھے نہیں ایک آدمی رہ گیا اس کو بعد میں کسی دسخط کرا لائنا کل صبح جنگل میں ہم جا رہے تھے اس نے ہمیں سلام کیا تھا تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر کے ساتھی جانتے ہیں میں اگر کے کبرے میں موقع ملتا تھا بیٹھا رہتا تھا کچھ نہ کچھ وصیرت افروض بات سننے کو مل جاتی تھی تو ایک ساتھی ہمارے پتہ نہیں اب کس حال میں بہت ضعیف تھے انجینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے بشیر بگوی صاحب وہاں قریب بھی رہتے تھے ہی سیون اور ہر وقت وہ چاند کا کبھی زائچہ بنا رہے ہیں اور کبھی وہ رویت حلال پر لگے رہتے تھے آج کل پتہ نہیں کی سال میں ہیں تو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہاں ان کی سپیشلیٹی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے نظام مراس پر کوئی کمپیوٹرائز پروگرام انہوں نے کیے ہوئے تھے اور بقول ان کے کہ یہ تمام نظام مراس میں پانچ منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا تھا تو وہ اس کے ماہر تھے ہیں اللہ کرے وہ ہیں کافی ضعیف تھے میرے پاس معلومات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو افسو امان میں رکھیں تو وہ آئے اور حسب معمول کوئی ایک دو ورکی سے اٹھا کر آگے رکھ دیتے تھے کوئی اختلافی چیز کوئی ایک سپیشلیٹی تھی جب وہ داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ بیٹھے آئیے 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 بڑی تپاک کے ساتھ ان کا خیر مکتم کیا تو مجھے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو قیامت کی علامتیں پتا ہیں یہاں سنے ہوئے ہیں یہ ہوگا دو چار میں نے پڑھیں جتنا میرے علم کہتے ہیں ہاں اور بھی میں بتا دیتا ہوں لیکن ایک علامت ایسی ہے جو میں بھی آج کہہ سکتا ہوں قیامت نہیں آئے گی میں نے کہا جی کیسے آپ کہہ رہے ہیں قیامت نہیں آئے گی یہ کیسے نہیں نہیں وہ علامت جب تک پوری نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی میں کہہ سکتا ہوں یہ علامتیں ساری اپنی جگہ پر ان کی احمیت اپنی جگہ پر اور ہر دور میں لوگ ان کے ترہ ترہ کی تشریحات کرتے رہتے ہیں اور وہ دور بدل جاتا ہے کہ نئی تشریحات لے آجائے قیامت ابھی تک نہیں آئی قیامت نہیں آئے گی بڑا منظر کشیروں نے کی ایک طرح سے کہنے لگے آپ کو پتا ہے ایک قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام کا نظامِ مراث یعنی علم الفرائض دنیا سے اٹھ جائے گا بشیر بگوی صاحب جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آسکتی تو یہ سامین ان کے نظرانداز کرتا دو یعنی ایک گوشہ ایسا ہے جس پر لوگ بہت کم بات کرتے ہیں تو میں نے مناسب یہ سمجھا ویسے تو میں اگر ان پر بات کرنا چاہوں تو کل صبح ہو جائے عطا اللہ شاہ بخاری والی تراکت ہے لسانی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یادیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ایک سے ایک کر کے یعنی دیئے سے دیئے چلاتا ساری رات گزار سکتا لیکن وقت کی قلت اور سامین کا اپنی مصرفیات انشاءاللہ یہ مجلس اللہ نے موقع دیا تو اہندہ کبیس سے بہتر شکل میں اچھے طریقے سے بڑے پیمانے پر ہم ملاقت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ آج کی یہ مجلس اختتام پر پہنچنے سے پہلے میں آج کی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر مسٹر جسٹس محمد الگزالی کو میں بزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی جو یادیں ان کے بحثیت بھائی اور ساتھی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و نصولی علیہ رسول کریم میں اس ادارے کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع فرام کیا اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کے کارناموں کو سراہنے کے لیے ان کے ان سے متعلق اور ان سے محبت رکھنے والے افراد کو یہاں جمع کیا اس قدر پہلو آپ کے سامنے اجاگر کیے جا چکے ہیں کہ اب میں اگر کوئی طویل گفتو کروں تو مناسب نہیں ہوگا مغرب کا وقت ہونے والا ہے میں واقعات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف چند باتیں ارز کروں گا کہ جو ان کی علمی مہارتیں اور کمالات آپ حضرات نے سنے ہیں اس کی تہمِ اصل میں کیا راست کار فرما تھا جہاں تک میں سمجھا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سبق جو ملتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ بظاہر اسباب بہت زیادہ ان کو محصر نہیں آئے کسی بڑے تعالیمی ادارے سے کبھی وابستہ نہیں رہے طالب علمی کے زمانے میں کوئی بہت بڑی تعداد میں اساتذہ بھی انہوں نے محصر نہیں آئے لیکن جو شوق تھا اور تجسس تھا سیکھنے کا اور عشق تھا علم سے وہ جتنا پہلے کی یاد مجھ آتی ہے قریب چار سال کا میں ہوں گا میں نے ان کو ہمیشہ اس شوق میں اس لگن میں دیکھا جس عمر میں بچے کھلونے مانگتے ہیں وہ کتاب منگوایا کرتے تھے ہمارا والد مارہوم کا طریقہ تھا کوئی سفر میں جاتے ہوئے پوچھتے تھے ہر ایک سے تمہاری کیا لوں تو میں اور میری بہن کو ایک کھل کھلونا منگاتے تھے مجھے یاد نہیں انہوں نے کبھی کھل کھلونا منگایا ہو کسی کتاب کا نام انہیں پتا ہوتا تھا جو انہیں چاہیئے ہوتی تھی جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے سن 61-62 کی بات ہے تو ہمارا گھر بن نوری ٹاؤن کے مدرسے سے کوئی 20-25 منٹ کی واک پر تھا تو والد صاحب مرہوم ہمیں کچھ پیسے دیکھے تھے کہ بس میں چلے جائے اور وہاں بھوک لگے تو کچھ کھا لے انہوں نے کبھی کوشش کرتے تھے پوری کے بس کے بغیر جائیں مجھے بھی لے کے جائیں اور وہ کھانا پینا بھی موقف کریں اور جمع کر کر کے کتابیں خریدیں جس آدمی کو علم سے اتنا عشق ہوگا اس کو علم نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا دوسری بات کہ وہ کتاب کی جتنی اہمیت ان کی زندگی میں تھی اسی طرح ان کو بڑی تڑپ رہتی تھی کہ صاحب علم کی صحبت حاصل ہو جائے جہاں ان کو معلوم ہوتا تھا حالانکہ وہ طبعا بہت ہی شاہی آدمی تھے وہ کسی اجنبی سے تعرف پیدا کرنے کے لیے اکثر مجھے آگے باہر دیتے تھے کہ اس سے سلام دعا کرو جان پہچان پیدا کرو پھر آکے شامل ہوتے تھے گفتگو میں لیکن صاحب علم کا پتہ چلی جائے انہیں تو وہ اس کی تلاش میں سرگردان رہتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ زیادہ زیادہ وقت اس کے پاس گزرے یہ وجہ ہے کہ ان کو اتنی علمی ترقیوں باوجود کم مسائل کے حاصل ہوئے ہمارے برنوری ٹاؤن کے مدرسے کے جو بانی اور محتمین تھے معنی یسوع بن نوری ان سے جا کے خود دوروں نے کہا کہ ہماری کتاب اصول فقہ کی اصول الشاشی مشہور کتاب ہے وہ جو استاد پڑھاتے تھے وہ مدینہ یونیورسٹی پڑھنے چلے گئے ہیں ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے تو انہوں نے بھی کچھ اساتذہ کی کمی کا اظہار کیا تو غازی صاحب نے بڑی جرت سے کہا کہ اگر آپ ہی یہ کتاب ہمیں پڑھا دیں کہ بہت اچھا ہو تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے وہ کتاب ان کو پڑھائی اور یہ عام مدارس کے نظام میں یہ چیز بہت غیر معمولی ہے کہ اتنا وڑا عالم اور مصروف آدمی تھے دارے کے سربراہ تھے شیخ الحدیث تھے لیکن انہوں نے ایک درجہ دوم کی یا سوم کی کتاب از خود پڑھائی پھر وہاں ایک مصر کے استاد تشریف لائے استاد محمد یوسف عطیہ وہ بہت ہی آلہ پائے کے استاد تھے اور عربی زبان سکھانے کے ماہر تھے اور اس سے انہیں عشق تھا سکھانے سے تو انہیں سیکھنے سے عشق تھا تو یہ ان کو مل گئے انہوں نے بہت کم عمری میں عربی زبان بے تکلف بولنی اور لکھنی سیکھ لی اور عربی زبان کا ذوق پیدا ہو گیا اور آخر تک وہ عربی کی عدب کے جو شہ پارے تھے شعر شاعری کے نصر کے وہ زیر مطالعہ رکھتے تھے اور جیسا کہ آپ نے سنا ان کی یاد داشت میں وہ محفوظ رہتے تھے میں نے ایک زمانے میں فاضل عربی کا انتہان دیا اس میں دیوان الحماسہ کا جو کتاب الحماسہ ہے وہ شامل نصاب تھا تو میں نے ان سے پڑھا تو میرے پاس کتاب ہوتی تھی لیکن انہیں زبانی یاد تھے وہ شعر اور ان کے پڑھانے کی برکت سے بہت صرف اس کے شعر ابھی تک مجھے یاد ہیں حالانکہ مجھے شعر یاد نہیں ہوتے تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ علم سے اگر عشق ہو علم صفت الہی ہے اور اللہ تعالی علم کا ماخذ اولی ہے جس علم کو ہم دینی علم میں شامل نہیں کرتے وہ علم بھی ان ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آتا ہے حواس خمسہ اور عقل اور وجدان اور شعور یہ اللہ تعالیٰ کا آتا کرتا ہے تو اگر کسی کے اندر عشق ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ عشق ہے یا زبانی دعویٰ ہے تو ایسے شخص کو محروم نہیں رکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت فیوز و برکات علم کے نازل کیے بہت سے پہلو یہاں بیان کی گئے مہت سے پہلو اس کے علاوہ بھی ہیں اور وہ کسی نئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس کو بطور چیلنج کے قبول کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب ابھی ذکر آیا کہ ساؤتھ افریقہ میں وہ سپرین کورٹ میں جا کے پیش ہو گئے ختم نوعت کے مسئلے پہ کبھی انہوں نے اس مسئلے پہ کوئی متعلق نہیں کیا تھا کوئی خاص جتنا عام مسلمانوں کا علم ہوتا ہے اس مسئلے میں کوئی ان کی سپیشلائزد وہ نہیں تھی لیکن چونکہ ان کی عادت تھی اور شوق تھا اور ایک ملی جذبہ تھا اس کے طفیل انہیں دو چار مہینے میں وہاں بڑے بڑے ایسے علماء جمع تھے پوری دنیا سے جنہوں نے ساری عمر اس مسئلے سے ریل کیا تھا جیسے معنی منظور احمد چینیوٹی اور بعض دیگر علماء مصر نے بالاتفاق کی فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی طرف سے ایکسپرٹ ویٹنسی ہوں گے اور ان کا جو بیان لکھا گیا وہ پچاس ہزار صفوں پر ٹرانسکرائب کیا گیا اور تقریباً پانچ ہفتے صبح نوو جیسے ایک بجے تک وہ مسلسل اس پہ بولتے رہے چونکہ وہ کھوٹ غیر مسلموں کی تھی تو ہر مسئلے پر سواد اٹھاتے تھے اگر یہ کہا جائے کہ ختم نبوت ایک لازمی جز ہے اسلامی عقیدے کا تو پوچھتے ہیں نبوت کیا ہے ختم نبوت کیا ہے آپ بتائیں پھر یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ ختم نبوت کو ماننا ایمان کا جز ہے تو اجماع کیا ہے ہر مسئلے پر بحث ہوتی تو اگر کوئی شخص ہمت کرے ان کاغذات کو حاصل کر کے میرا خیال ہے کہ وہ نبوت اور الہام اور وحی پہ ایک انسائلوپیڈیا بن سکتا ہے اور ہر بات مدلل کرنی پڑتی تھی کوئی مسلم آڈینس تو نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے آپ کو دلیل دیلی پڑھیں گی اسی طرح بعض مواقع پر ان سے دستور کے بارے میں رائے لی گئی دستوریات کا ان کا کوئی بیک گراؤن نہیں تھا تو وہ پوری پوری رات گزار کے دستور اوز سے آخر تک پڑھ کے یہ اتمنان کرتے تھے کہ دستور میں یہ نکتہ ہے یا نہیں اسی ایک موقع پر کسی موقع پر زیادہ الحقصہ مرہوم نے ان کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ دستور کو دیکھ کر یہ بتائیے کہ کیا آرڈیننس کے ذریعے وفاقی شہری عدالت کا جو دائرہ اختیار ہے بڑھائے جا سکتا ہے کیونکہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو قوانین پر نظرسانی کا اختیار ہے لیکن پرسنل لاؤز پروسیجرل لاؤز اور پانسٹیٹیشن اس کے دائرے سے بہار ہمارے بھائی صاحب سارا دن میٹنگ کر کے ایوان صدر سے آئے اور رات کو بیٹھ گئے اور صبح کی نماز کے وقت ان کو یہ ملا کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو ریزڈیکشن آف ایچ کورٹ ویل بی دیٹرمن بائی دی کانسٹیٹیشن اور 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 کر کے اخیر میں اور بائی لاؤ یعنی بائی لاؤ بھی دیٹرمن ہو سکتی ہے جو ریزڈیکشن تو اللہ کا سبسٹریچوٹ آرڈینس ہے تو وہ اچھل پڑی اور مجھے آ کے جگہ آیا اور یہ بتایا اور زیاءالحق صاحب کو جا کے دیا اسی بنیاد پہ زیاءالحق صاحب نے آخری دنوں میں ایک نفاظ شریعت آرڈینس جاری کیا جس میں ان حدود و قیوت کو انہوں نے ختم کیا مقصد یہ ہے کہ اگر جذبہ ہو اور خلوص ہو اور عشق ہو اور حمد ہو تو پھر ڈاکٹر محود احمد غازی پیدا ہوتا ہے ہمیں بھی اپنے طلبہ میں یہ صفات پیدا کرنے کو شکرنی چاہیے اور طلبہ کو ترغیب دینی چاہیے کہ جہاں اہل علم ان کو ملیں صرف کلاس روم سے آدمی نہیں سیکھتا ان سے جتنا زیادہ مجلسی علم کے ذریعے صحبت کے ذریعے سیکھا جا سکے سیکھنا چاہیے ہم سب کو یہ ایک بڑا سبق ہے ان کی جلدہی میں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور ہمیں توفیق دے کے کچھ تھوڑا بہت ہم بھی ان صفات کے حامل بن سکیں ان کے حامل ہوتے و آخر دعوات نماز مغرب بلکل قریب ہے آخر میں میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل جناب خالد رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان خصوصی اور دی کر جملہ ہمارے معززین معزز مہمان خواتین و حضرات کے لئے کلمات تشکر ادا کریں جناب خالد رحمان صاحب ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ڈاکٹر غزالی صاحب اور شرقائی مجلس میرے لئے یہ ایک سعادت ہے کہ میں اس مجلس میں شریک بھی رہا اور آپ سب کی باتیں سنی اور ایک معنی میں ہمیں اس کا انتظام کرنے کا موقع ملا یہ بھی میرے لئے سعادت ہے اور ہمارے سمام ساتھیوں کے لئے آپ سب تشریف لائے اور یہاں اظہار خیال کیا اس پہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور بہت سی باتیں کرنے کی ہو سکتی ہیں اور نوٹ بھی ہیں میرے پاس لیکن جیسا کہ ابھی شہزاد بھائی نے ایک بھی کہا کہ وقت نہیں ہے تو ہمیں تو اس پہ پھر کسی اور موقع کو نکالیں لیکن امان صاحب بھی ابھی درمیان میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو مجلس کوئی شائعہ نشان نہیں ہے خود شہزاد صاحب بھی ذرا متفقر تھے اس نشست کے آغاز سے پہلے کہ ذرا کچھ اور ہونا چاہیے لیکن میں اس اعتبار سے مطمئن ہوں کہ ہم نے یہ کوئی پہلا پروگرام تو کیا ہے آخری نہیں کیا اور مجھے یاد ہے یعنی شہزاد صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ آئی پی ایس میں اس وقت جب سے یہ تشریف لائے ہیں تو ہماری پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے ہم وقتاً فوقتاً ڈاکٹر محمود غازی کا ذکر کرتے رہے ہیں اور جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ان کا تو بہت ہی وقت گزرا ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ ان سے استفادے کا موقع ملتا رہا اور وہ آئی پی ایس کی مختلف مجالس میں شریک ہوتے رہے ہیں تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ اس ملک میں اور ہمارے معاشرے میں دن بہ دن یہ احساس ہوتا ہے کہ جن حوالوں سے ہم زندگی کو گزروانا چاہتے ہیں ان حوالوں سے یہاں رول موڈلز کی کمی واقع ہو رہی ہے آئیکونز کی کمی واقع ہو رہی ہے اور وہ کیا رہا ہے کہ بلکل یعنی ان کے بارے میں کچھ بھی کہلیں آپ لیکن ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو ذرائع بلاق پہ ان کی سالگیرہ بھی اور ان کے برسی بھی اور اس کے بارے میں نمالوں کیا کیا تفصیلات آ رہی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں وہی سارے لوگ آئیکون بنتے جا رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے تمام لوگ کہ جن سے ظاہر ان کی زندگی میں بھی شاید ان سے اتنا استفادہ نہیں کیا جا سکا لیکن ہم ان کو یاد دلائیں ان کو یاد کریں اور ان کے بارے میں سوچنے کا ان سے سیکھنے کا عمل شروع کریں تو حقیقت میں آج کی مجلس جب ہم نے سوچی تھی تو یہی سوچا تھا کہ ہم ایک طرح سے خاندان کی محفل کر رہے ہیں اپنے آپ بیٹھ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلارہے ہیں کہ غازی صاحب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی جب غزالی صاحب کہہ رہے تھے غازی صاحب کی خوبیوں میں کہ صاحب علم کی صحبت میں رہنا انہیں ایک طرح سے شروع سے اچھا لگتا تھا تو آج دراصل ہم نے مل کے یہ دو تین گھنٹے غازی صاحب کی صحبت میں گزارے ہیں اور اس پیغام کے ساتھ گزارے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے اور ظاہر ہے کہ ان کا بے شمار لوگوں کے ساتھ اور آواز ترہا ہے بے شمار لوگ ان کے شاگرد رہے ہیں ان چیزوں کو جتنا بھی ہم جمع کر سکتے ہوں پیش کر سکتے ہوں تو وہ ایک معنی میں ہماری طرف سے کوئی خدمت ہوگی جو ہم کر رہے ہوں گے اور مجھے سلیم تاریخ صاحب بہت آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے کہ آپ نے ایک اتنی بڑی پیشکش کی ہے کہ ہم غازی صاحب کے اوپر پی ایش ڈی کروائیں حقیقت میں ایک نہیں کئی پی ایش ڈی کی ضرورت ہے وہ آپ نے ایک طرح سے بیچ ڈال دیا ہے کئی پی ایش ڈی جب میں کہہ رہا ہوں تو دیکھئے ابھی بتایا ہمارے غازی علی صاحب نے کہ ساؤت افریقہ کی سپریم کورٹ میں جو ان کا بیان ہے اگر اس ایک پانچ ہفتے کا بیان اور آپ نے پچاس ہزار صفات کہے تو ہمارے طاہر منصوری صاحب تو تیس ہزار صفات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھے ہیں تو پچاس ہزار تو یہ ایک اکیلہ مقدمہ ہے جس میں ان کے صفات موجود ہیں تو حقیقت میں ایک نہیں کئی پی ایش ڈی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی آپ کو جزا دے ہم یہاں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹیڈیز میں ایک پروگرام کرتے ہیں ریگولر کر رہے ہیں جسے ہم کہہ رہے ہیں انڈیجنائزیشن آف ریسرچ ان پاکستان اور اس کے ایک جو یعنی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم طالب علموں کو متوجہ کریں کہ تمہیں پاکستان اسلام مسلمانوں کے حوالے سے پی ایش ڈیز کرنی ہیں ایم فلز کرنے ہیں تو ابھی گیارہ تاریخ کو بھی اس کا سیشن ہو رہا ہے آج آٹھ تاریخ ہے گیارہ کو اس کا سیشن ہو رہا ہے تو ہم اس میں سے اس طرح کی جو موضوعات ہیں ان کو پیش بھی کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کی اس پیش کشنے ایک دروازہ کھول دیا ہے کہ ہم خود غازی صاحب کی شخصیت کو ذہن میں رکھیں شہزا صاحب آپ اس میں ظاہر ہے بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں کہ آٹھ دس بارہ پندرہ موضوعات بنائیں خود غازی صاحب کی شخصیت پہ اور اس کو انشاءاللہ ہم ایک طرح سے آگے طالب علموں کی نوجوانوں کی اور دوسری جانب بھی یعنی ایک علمی کام ہے لیکن جو میں نے پہلے اشارہ کیا یہ ضرورت ہے کہ غازی صاحب جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں نمائع کیا جائے غازی صاحب کو تو اب کچھ نہیں ملنا پہلے بھی انہوں نے کسی دنیا میں کسی چیز کے لیے کوئی کوشش نہیں کی بھاگ دوڑ نہیں کی جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اب تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو نمائع کریں اور وہ اس معاشرے میں ایک ہیرو کے طور پہ ایک آئیکن کے طور پہ ایک موڈل کے طور پہ نوجوانوں کے سامنے ہو تو میں ایک بار پھر شوکی سی ذرا امرجنسی سی ہے نائن فائیو سکس گاڑی نمبر ہے نائن فائیو سکس کوئی بورٹ گرنے والا ہے تو اس کو ذرہا ہم چاہیے جت ماری جاتا ہوں تو ایک دب ایک بار پھر کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ ہمیں غازی صاحب کے لیے اس سے زیادہ موثر اور بڑے پیمانے پر پروگرام کرنا ہے لیکن اس وقت ہم نے اس سے ضروری اس لیے سمجھا کہ ہم آپ دو آپشنز تھے یہ تو ہم طویل عرصے کیلئے ملتبی کرنے ہیں اپنی بہت سی مصروفیات کی وجہ سے اور یا یہ ہے کہ ہم اس کا آغاز کر لیں آپس میں بیٹھ جائیں آپس میں بیٹھ کے یاد کریں اور اس سے آئندہ کے لیے ایک لاعمل بنانے میں ہمیں مدد لے لیں تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا سمجھن آخر میں حسب دستور چائے موجود ہے نماز کا وقت بھی ہے تقدیم تاخیر کا فیصلہ آپ کو کر لیجئے